دیکھئے بیاغ سبق کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ وہ جگہیں جہاں پر ما اوز میرا عاملوہو علی شریطتی تفسیر کے ہونے کا گمان ہوتا ہے وہ پانچ جگہیں ہیں بھئی اور ان پانچ میں سے بعض جگہ رفع واجب ہوگا بعض جگہ نصب واجب ہوگا بعض جگہ رفع مختار ہوگا بعض جگہ نصب مختار ہوگا اور بعض جگہ دونوں چیزیں برابر ہوں گی یعنی رفع اور نصب بھئی تو سب سے پہلے وہ جگہیں ذکر کی جہاں پر رفع مختار ہوتا ہے اس کے بعد گزشتہ سبق میں وہ جگہیں ذکر کی جہاں نصب مختار ہوگا اس اسم کے اندر اور بتلایا تھا کہ نصب مختار ہوگا اس اسم میں جب جملہ فعلیہ پر عطف کیا جائے اس جملے کا جس کے اندر یہ اسم موجود ہے تو اس صورت میں نصب مختار ہوگا تاکہ دونوں جملوں میں مناسبت آ جائے پہلا جملہ فعلیہ ہے تو یہ بھی جملہ فعلیہ بنے گا اور اسی طرح حرف نفی کے بعد اگر وہ اسم آئے یا حرف استفہام کے بعد آئے یا اسی طرح ایزا شرطیہ یا حیسو کے بعد آئے وہ حیسو جو شرط کے لئے ہو تو ان کے بعد اگر وہ اسم آئے یا اسی طرح امر اور نحی سے ماقبل کے اندر وہ اسم آ جائے تو ان تمام جگہوں کے اندر نصب پسندیدہ ہے اس لئے کیونکہ یہ وہ مقامات ہیں جہاں اکثر اکثر جو ہے فعل واقع ہوتا ہے اسی طرح وہ مقام جہاں پر مفسر کے التباس کا خوف ہو صفت کے ساتھ تو وہاں پر بھی نصب پسندیدہ ہے جیسے یہ مثال ذکر کی تھی قرآن سے اِنَّا كُلَّ شَيْئِن خَلَقْنَاهُ بِقَدَرِ تو اس قسم کے مقامات میں کُلُّ شَيْئِن بھی پڑھ سکتے ہیں اور کُلَّ شَيْئِن بھی لیکن نصب مختار ہے کیونکہ اگر رفع پڑھا جائے گا تو خبر کا التباس لازم آئے گا صفت کے ساتھ میں نے ترکیب ذکر کی تھی دیکھئے اگر نصب پڑھیں اِنَّا كُلَّ شَيْئِن خَلَقْنَاهُ بِقَدَرِن تو کُلَّ شَيْئِن منصوب پڑھا تو اس صورت میں معلوم ہوا یہ مَا اُزْ مِرَعَامِلُهُ عَلَى شَرِيطَتِ تَفْصِیر کی قبیل سے ہے تو وہی جو ماباد میں فیل آ رہا ہے اسی کو یا اس کے مناسب کو مسلط کرتے ہیں تو البتہ یہاں اکثر مثالیں جو وہ ذکر کر رہے ہیں وہاں اسی فیل کو مسلط کریں تو وہ نصب دیتا ہے تو یہ کُلَّ شَيْئِن کے بعد خَلَقْنَا فیل آ رہا ہے اسی کو اس پر مسلط کر دو تو تقدیرِ کلام کیا ہوا اِنَّا خَلَقْنَا كُلَّ شَيْئِن خَلَقْنَاهُ بِقَدْر تو معنی یہ ہو گیا کہ خَلَقْنَا كُلَّ شَيْئِن بِقَدْرِن کہ ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے تو یہ اس وقت ہے جب نصب پڑھیں کُلَّ شَيْئِن پر اور اگر رفع پڑھا جائے تو پھر کُلَّ شَيْئِن یہ بنے گا مُبْتَدَا اور خَلَقْنَاهُ بِقَدْرِن یہ ساری کیا ہے اس کی خبر خَلَقْنَاهُ کیا ہے خبر یہی خَلَقْنَا اگر نصب پڑھیں تو یہ مفسر بنتا تھا لیکن رفع پڑھیں تو یہی خَلَقْنَا کیا بنتا ہے خبر بنتا ہے لیکن رفع کی صورت میں جب یہ خَلَقْنَا خبر بن رہا ہو اس کے التباس کا خوف ہوتا ہے صفت کے ساتھ شبہ پڑھتا ہے کہ شاید خَلَقْنَاهُ یہ خبر نہیں ہے بلکہ یہ صفت ہے کُلُّ شَئِئِن کی کیونکہ نکرہ کے بعد فیل آئے تو اس کے لئے صفت بنتا ہے اور خبر جو ہے وہ آگے بِقَدَرِن آ رہی ہے اور اس صورت میں جو ہے معنی خراب ہو جائے گا کیونکہ معنی کیا بن گیا کہ کُلُّ شَئِئِن خَلَقْنَاهُ ہار ایسی چیز جس کو ہم نے پیدا کیا ہے بِقَدَرِن وہ ایک اندازے سے ہے اس سے تو یہ وہم پڑتا ہے کہ شاید کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن کو اللہ تعالی نے پیدا نہیں فرمایا اور معلوم ہوا وہ اندازے کے ساتھ نہیں ہیں بھئی حالانکہ یہ امانہ صحیح نہیں توجہ ہے تو التباس کب آتا ہے جب کُلُّ شَئِئِن یعنی رفع پڑھیں اس وقت یہ خَلَقْنَاهُ خَبْر بنتا ہے لیکن اس کا التباس کس سے آ رہا ہے صفت کے ساتھ تو لہٰذا اس صورت میں نصب پسندیدہ ہے لہٰذا یہاں پر کیا پڑھیں گے نصب پڑھیں گے بات سمجھ میں آگئے تو یہی خَلَقْنَا نصب والی صورت میں تفسیر بنتا ہے اور یہی خَلَقْنَا رفع والی صورت میں خبر بنتا ہے لیکن اس خبر کا التباس کس سے صفت سے آتا ہے کہ شاید یہ خبر نہیں ہے بلکہ یہ صفت ہے کُلُّ شَئِئِن کی اور خبر جو ہے آگے بقادرین ہے اور اس صورت میں معنی خراب ہو جاتا ہے آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَيَسْتَوِ الْأَمْرَانِ اَيِرْ رَفْعُ وَالنَّصْبُ فَلِّ الْمُتَكَلِّمِ اَنْ يَخْتَارَكُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِلَا تَفَاوُطٍ فِي مِسْلِ زَيْدٌ جانتے ہیں کہ مبتدہ کے لیے خبر کبھی مفرد آتی ہے اور کبھی جملہ آتی ہے لکھئے بھئی مثال زَيْدٌ قَائِمٌ زَيْدٌ قَائِمٌ تو دیکھو ترکیب کیا ہوگی زَيْدٌ مَرْفُو لَفْزًا مُبْتَدَا قَائِمٌ مَرْفُو لَفْزًا سیغہ اس میں فاعل اس کے اندر ہوا زَيْدٌ مَرْفُو مَحَلًا اس کا فاعل جو کس کو راجے ہے زَيْد یعنی مُبْتَدَا کو تو یہ ربط آ گیا تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شِبِ جملہ ہو کر یہ خبر ہوئی زَيْد کیلئے مُبْتَدَا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جملے کو جب بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو تو درمیان میں ربط ضروری ہے اور یہ اسی طرح شِبِ جملہ کا بھی حکم ہے اس کو بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو تو درمیان میں ربط ضروری ہے تو یہاں قائمون جو ہے وہ شِبِ جملہ ہے اور اس کا ربط چاہیے زَيْد کے ساتھ تو اس کے اندر ہوا زمیر ہے وہ عائد ہے رابط ہے تو جب بھی جملے کو کسی چیز سے جوڑنا ہو تو بھی ربط ضروری اور شِبِ جملہ کو جوڑنا ہو تو بھی ربط ضروری ہے تو دیکھو یہ جملہ اسمیہ ہے زَيْدُن قَائِمُن اور اس کے اندر یہ جو خبر ہے یعنی قائمون دیکھو یہ مفرد ہے یعنی جملہ نہیں ہے مفرد ہے اور کبھی کا بار یہ جو خبر ہوتی ہے وہ جملہ ہوتی ہے جیسے اگلی مثال لکھئے بھئی زَيْدُن قَامَ زَيْدُن قَامَ ترکیب سنو زَيْدُن مَرْفُو لَفْزًا مُبْتَدَا قَامَ فِیل اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فاعل جو کس کو راجے ہے زَيْد کو یہ ربط آ گیا خبر کا مبتدہ کے ساتھ تو فیل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ہوئی مبتدہ کے لئے تو یہ قامَ جملہ فعلیہ جو ہے پورا یہ خبر ہے زَيْدُن کے لئے مبتدہ اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا تو یہ دیکھو یہ ایسا جملہ اسمیہ ہے جس کی خبر جملہ فعلیہ ہے جملہ فعلیہ ہے تو یاد رکھو اس صورت میں یہ اس قسم کا جملہ اسمیہ جس کی خبر پورا جملہ ہو اس کو کہتے ہیں کوبرا تو یہ زیدن قامہ یہ پورا جملہ ہے یہ کوبرا کہلائے گا یعنی یہ بڑا جملہ ہے کس کے مقابلے میں وہ جو اس کے اندر قامہ جملہ فیلی آ رہا ہے وہ اس کے مقابلے میں چھوٹا جملہ ہے بات سمجھ میں آگئے تو ایسا توجہ ہے تو ایسا جملہ اسمیہ جس کی خبر پورا جملہ ہو تو اس جملہ اسمیہ کو کوبرا کہتے ہیں جو اس کی خبر آ رہی ہے وہ جو چھوٹا جملہ ہے اس کو سغرہ کہتے ہیں تو زیدن قامہ یہ سارا کیا ہے کبرا اور اس کے اندر جو خبر ہے قامہ وہ ہے سغرہ تو یہاں تو قامہ جو سغرہ ہے یہ جملہ فیلیہ ہے اور کبھی کبھار سغرہ وہ جملہ اسمیہ بھی آتا ہے یعنی مبتدہ کے خبر آگے پھر ایک اور جملہ اسمیہ آتا ہے جیسے مثال لکھئے بھئی زیدن ابوہ قائم زیدن ابوہ قائم زیدن مرفو لفظان مبتدہ یہ ہے مبتدہ اور ابوہ قائم یہ پورا جملہ ہے یہ اس کی خبر بنے گا اور یہ ابوہ قائم یہ پھر جملہ اسمیہ ہے تو لہٰذا یہ ابوہ دوبارہ پھر یہ مبتدہ آ رہا ہے اور قائم اس کے خبر تو یہاں دو مبتدہ آگئے لہٰذا فرق کرنے کے لئے پہلے کو کہہ دیتے ہیں مبتدہ اول اور دوسرے کو کہتے ہیں مبتدہ ثانی تو زیدن مرفو لفظان مبتدہ اول اور ابو مرفو لفظان مضاف مرفو کیوں ابو کیونکہ یہ مبتدہ ثانی ہے اور حاز امیر مجرور محلان مضافل ہے اور یہ حاز امیر کس کو راجے زید کو یہ ربط دے رہی ہے اس ابوہ قائم ان کو مبتدہ اول کے ساتھ توجہ ہے تو ابوہ مضاف مضافلے مل کر یہ ہے مبتدہ ثانی اور یہ قائم ان خبر ہے کس کی مبتدہ ہے ثانی کی تو قائم ان مرفو لفظان سیغہ اس میں فاعل اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلان اس کا فاعل جو کس کو راجے قائم ان کو اس کی خبر ہے ابوہ کی تو اس کو ابوہ سے جوڑنا ہے تو اس کے اندر ہوا زمیر کس کو راجے ابوہ کو تو ابوہ مبتدہ اپنی خبر قائم ان سے مل کر جملہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لئے زیدن کے لئے یعنی مبتدہ اول کے لئے مبتدہ اول اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریا ہوا تو دیکھو یہاں ایک بڑا جملہ ہے زیدن ابوہ قائم ان یہ سارا یہ بڑا جملہ اسمیہ ہے اور اس کے اندر اس کی جو خبر ہے ابوہ قائم ان وہ ایک چھوٹا جملہ ہے تو یہ جو خبر ہے ابوہ قائمون اس کو کہیں گے سغرہ کیونکہ یہ چھوٹا جملہ ہے اور یہ جو بڑا جملہ ہے زیدن ابوہ قائمون یہ پورا جملہ جو ہے اس کو کیا کہیں گے کبرا تو حاصل کلام کیا ہوا وہ جملہ اسمیہ جس کی خبر کیا ہو جملہ ہو تو اس جملہ اسمیہ کو کہتے ہیں کبرا اور وہ جو خبر ہے جو جملہ ہے اس کے اندر اس کو کیا کہتے ہیں سغرہ کہتے ہیں اب آئیے بھئیے کتاب پر دیکھئے متن متن دیکھئے کہتے ہیں وَيَسْتَوِلْ عَمَرَانِ اور دونوں عمر برابر ہیں دونوں چیزیں برابر ہیں یعنی متقلم کو اختیار ہے چاہے رفع پڑے اور چاہے نصب پڑے فِي مِسْلِ اس جیسی مثالوں میں زَيْدٌ قَامَ وَعَمَرًا أَكْرَمْتُهُ یہ زَيْدٌ قَامَ یہ ہے ایک جملہ وَعَمْرًا أَكْرَمْتُهُ یہ ہے دوسرا جملہ زَيْدٌ قَامَ یہ زَيْدٌ قَامَ یہ ہے کُبْرَا اور یہ قامَ کیا ہے کتابِ نظر ہے زَيْدٌ قَامَ یہ زَيْدٌ کیا ہے مبتدہ ہے اور قامَ یہ خبر ہے تو یہ زَيْدٌ قَامَ یہ ہوا کُبْرَا اور یہ قامَ کیا ہے صُغْرَ وَعَمْرًا أَكْرَمْتُهُ یہ ہے دوسرا جملہ اور اس کے اندر یہ عمرن یہ ہے وہ اسم جس پر رفع پڑنا بھی جائز ہے اور نصب پڑھنا بھی جائز دونوں برابر ہیں اگر آپ اس کو پڑھیں عمرن اکرم توہو توجہ ہے اگر عمرن پڑھیں گے تو عمرن بنے گا مبتدہ اور اکرم توہو بنے گی اس کی خبر اور مبتدہ خبر ملکہ جملہ اسمیہ ہوا جملہ اسمیہ خبریہ ہوا اور پسندیدہ کیا ہے کہ جملہ اسمیہ کا عطف کس پر کیا جائے جملہ اسمیہ پر اور جملہ فعلیہ کا عطف کس پر کیا جائے جملہ فعلیہ پر یہ پسندیدہ ہے تو اس صورت میں جب آپ عمرن پڑھیں گے تو عمرن اکرمتو یہ پورا جملہ اسمیہ ہوا اور اس کا عطف ہو جائے گا ماں قبل میں زیدن قامہ پر جو کبرا ہے جو کبرا ہے کیونکہ وہ بھی جملہ اسمیہ ہے تو جملہ اسمیہ کا عطف ہو جائے گا جملہ اسمیہ پر اور یہ پسندیدہ ہے اور اگر آپ عمرن پڑھیں گے تو پھر تقدیر عبارت کیا ہوگی عمرن کو نصب کس نے دیا وہی باباد میں جو فعل آ رہا ہے اس کو اس پر مسلط کر دیں اکرمتو عمرن اکرمتو ہو تو اکرمتو عمرن یہ ہوا مفسر اور اکرمتو ہو یہ ہوئی اس کے تفسیر تو یہ جملہ فعلیہ ہے بھئی تو اکرمتو عمرن دیکھو یہ جملہ فعلیہ ہو گیا اور جملہ فعلیہ کا عطف کس پر پسندیدہ ہے جملہ فعلیہ پر تو اس صورت میں اس جملہ فعلیہ کا عطف ہو جائے گا قامہ پر یعنی صغرہ پر کس پر عطف ہو جائے گا صغرہ پر تو معطوفن علی بھی جملہ فعلیہ یعنی قامہ اور معطوف بھی یعنی اکرم تو عمران وہ بھی جملہ فعلیہ تو جملہ فعلیہ کا عطف ہو جائے گا جملہ فعلیہ پر اور یہ پسندیدہ ہے بات سمجھ میں آگئے تو لہٰذا آپ چاہے عمران پڑھیں چاہے عمرون پڑھیں عمرون پڑھیں گے تو جملہ اسمیہ کا جملہ اسمیہ پر عاطف ہو جائے گا یعنی کبرہ پر عاطف کر دیں گے اور اگر آپ عمرن پڑھیں گے تو پھر فیلیہ کا فیلیہ پر عاطف کریں گے یعنی صغرہ پر عاطف کر دیں گے تو دونوں صورتوں میں معطوف کی مناسبت ہوگی معطوفن علی کے ساتھ ہاں البتہ ایک قیمتی بات یاد رکھنا جب آپ عمرن اکرم توہو پڑھیں گے کتاب پر نظر ہے عمرن اکرم توہو پڑھیں گے جب نصب پڑھا معلوم ہوا اس کا عاطف کس پر ہے قامہ پر اس کا عاطف کس پر ہے قامہ پر قامہ ہوا معطوفن علی اور عمرن اکرم توہو یہ ہوا معطوف اور آپ نے پڑھا ہے معطوف کا وہی حکم ہوتا ہے جو معطوفن علی کا یعنی اگر معطوفن علی فاعل ہے تو معطوف بھی فاعل معطوفن علی مفعول ہے تو معطوف بھی مفعول اور یہاں پر معطوفن علی قامہ جو ہے وہ خبر ہے زید کے لئے تو عمر اکرم توہو بھی کیا بنے گی خبر بنے گی زید کے لئے اور خبر جب جملہ ہو تو اس کا ربط ضروری ہوتا ہے مبتدہ کے ساتھ تو جب عمر اکرم توہو پڑھیں گے یہ بھی خبر ہوئی زید کے لئے اور قامہ بھی خبر ہوئی زید کے لئے اور قامہ کے اندر ایک ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے زید کو تو قامہ کا ربط تو آگیا زید کے ساتھ لیکن عمر اکرم توho یہاں تو کوئی ایسی زمیر نہیں ہے جو زید کو لوٹے اکرمتوہ کی ہاں زمیر تو عمر کو لوٹ رہی ہے بات سمجھ میں آگے تو اس صورت میں پھر یہاں عائد محضوف نکالنا پڑے گا وَعَمْرَنْ اَكْرَمْتُوہُ آگے صاحبِ جامعی فرمارے اَعِنْدَهُ اَكْرَمْتُوہُ میں نے اس عمر کا اکرام کیا اَعِنْدَهُ کس کے پاس زید کے پاس یہ اب ربط آگیا یا آو فی داری ہی اس کو جوڑ دیں وَعَمْرَنْ اَكْرَمْتُوہُ فی داری ہی میں نے عمر کا اکرام کیا فی داری ہی آئی فی داری زیدن کس کے گھر میں زید تو دیکھو اس سے ربط آ جائے گا لہذا صاحبِ جامعی آپ کو بتلائیں گے کہ آپ عمرن بھی پڑھ سکتے ہیں اور عمرن بھی لیکن جب عمرن پڑھیں گے تو یہ سغرہ پر عطف ہو جائے گا اور سغرہ تو خبر ہے زید کے لیے تو یہ معطوف بھی کیا ہوگا خبر اور خبر کا ربط ضروری ہوتا ہے مبتدہ کے ساتھ تو قامہ کے اندر ضمیر لوٹ رہی ہے زید کی طرف تو عمرن اکرمتوہو میں بھی ایک ضمیر چاہیے جو کس کو لوٹے زید کو لوٹے لہا اور وہ تو یہاں لفظوں میں ذکر نہیں تو وہ محضوف ہے اَعِنْدَهُ اَوْ فی داری ہی وہاں محضوف نکال لیں گے بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی اب شرع کے ساتھ کہتے ہیں وَيَسْتَوِ الْأَمْرَانِ اَيِرْ رَفْعُ وَالنَّسْبُ دونوں چیزیں برابر ہیں یعنی رفع اور نصب فَلِلْمُتَقَلِّمِ اَنْ يَخْتَارَكُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهَا تو متقلم کے لیے جائز ہے کہ وہ اختیار کرے دونوں میں سے ہر ایک کو بلا تفاوتین بغیر کسی فرق کے یعنی چاہے رفع پڑھے چاہے نصب دونوں میں کوئی فرق نہیں برابر ہیں کسی ایک کو بھی ترجیح نہیں ہے فِي مِسْلِ زَيْدٌ قَامَ وَعَمْرًا اَكْرَمْتُهُ اس جیسی مثالوں میں اَيْعِنْدَهُ اَوْفِدَارِهِ دیکھا اَيْعِنْدَهُ اَوْفِدَارِهِ کس لئے نکالا جب اس پر نصب پڑھیں اور اَيْعِنْدَهُ یہ مضاف مضافلے مل کر مفعول فی بنے گا اَكْرَمْتُ کے لئے کیونکہ اَيْعِنْدَا ظَرْف ہے اور فِي دارِهِ جار مجرور یہ جڑ جائے گا اَكْرَمْتُ سے میں نے اکرام کیا فِي دارِهِ زید کے گھر میں عمر کا بھئی وَنَحْوْزَالِكَ اور اس جیسا کوئی عائد نکالنا پڑے گا عبارت سمجھ میں آرہی ہے وَعَمْرًا أَكْرَمْتُهُ اَيْعِنْدَهُ اَوْ فِي دارِهِ وَنَحْوْزَالِكَ یا اس جیسا کوئی محصوف نکالنا پڑے گا ربط دینے کے لئے وَإِلَّا لَا يَسِخُ الْعَقْفُ عَلَى السُغْرَةِ ورنہ تو سغرہ پر عطف صحیح نہیں ہوگا لِعَدَمِ الزَّمِيرِ زمیر کے نہ ہونے کی وجہ سے اَيَّسْتَوِ الْعَمْرَانِ یعنی دونوں عمر برابر ہیں فِي مَا اِذَا عَتَفْتَ الْجُمْلَةَ اس ترکیب کے اندر جس کے اندر آپ عطف کریں عطف کریں اس جملے پر اس صورت میں اِذَا عَتَفْتَ الْجُمْلَةَ وَقَعَ فِي هَا لِسْمُ الْمَذْكُورُ جب آپ عطف کریں اس جملے کا جس کے اندر وہ اس میں مذکور ہے اس کا عطف کریں اَلَا جُمْلَةٍ ذَاتِ وَجْهَائِنِ ایسے جملے پر جو دو وجہوں والا ہے ذاتِ وجہین ہے یعنی دو ذو مال کا کیا معنی مال والا مذکر کے لئے ذو کہتے ہیں اور مؤنس عورت ہو تو کہتے ہیں ذاتِ مالِن مال والی تو یہاں پر بھی جملہ مؤنس ہے اس کے آسات گولتا جڑی ہوئی ہے تو اس کی صفت کیا لے آئے ذاتِ وجہینی لے آئے دو وجہوں والا یعنی جس کے دو چہرے ہیں دو رخ ہیں اس جملے کے دو رخ ہیں پھر دیکھئے ترجمہ کہتے ہیں اَيَّسْتَوِ الْأَمْرَانِ فِي مَا اِذَا عَتَفْتَ الْجُمْلَةَ الَّتِ وَقَعَ فِيهَا الْإِسْمُ الْمَذْكُورُ اور برابر ہیں دونوں عمر اس ترکیب کے اندر جب آپ عطف کریں اس جملے کا جس کے اندر وہ اس میں مذکور واقع ہے على جملتِ ذاتِ وجہینی ایسے جملے پر جو دو رخ والا ہے بھئی کیا مانا دو رخ والا ہے اَيْ جُمْلَةٍ اسْمِيَةٍ خَبَرُهَا جُمْلَةٌ فِعْلِيَةٌ یعنی ایسا جملہ اسمیہ جس کی خبر جملہ فعلیہ ہے فَيَسِحُ رَفْعُهُ بِلِبْتِدَائِي تو اس اسم پر رفع بھی صحیح ہے بِلِبْتِدَائِ مُبْتَدَا ہونے کی وجہ سے وَنَصْبُهُ بِتَقْدِیرِ الفِعْلِ اور نصب بھی صحیح ہے تقدیرِ فعل کی وجہ سے وَلْوَجْحَانِ مُسْتَوِيَانِ اور دونوں وجہیں برابر ہیں یعنی رفع اور نصب دونوں برابر ہیں کسی ایک کو بھی ترجیح نہیں تو کہتے ہیں وَلْوَجْحَانِ مُسْتَوِيَانِ اور دونوں وجہیں برابر ہیں لِحُصُولِ تَنَاسُبِ فِيهِمَا اس لیے کیونکہ مناسبت حاصل ہے دونوں میں دونوں صورتوں میں مناسبت حاصل ہے کس طرح مناسبت ہے اب وہ بتا رہے ہیں کہتے ہیں فَفِرْرَفْعِ تَقُونُ اسْمِیَةً تو رفع کی صورت میں وہ جملہ اسمیہ ہوگا فَتُعْتَفُ عَلَى الْجُمْلَةِ الْكُبْرَةِ تو اس کا عطف ہو جائے گا جملہ کبرا پر وَحِیَ اسْمِیَةٌ اور کبرا بھی کیا ہے اسمیہ ہے وَفِنْنَسْبِ تَقُونُ فِعْلِيَةً اور نصب کی صورت میں یہ جملہ جو ہے فعلیہ ہو جائے گا فَتُعْتَفُ عَلَى السْسُغْرَةِ تو اس کا عطف کیا جائے گا کس پر سغرہ پر وَحِیَ فِعْلِيَةٌ اور وہ بھی اور وہ فعلیہ ہے فَإِنْ قُلْتَ اگر آپ یہ کہیں ہاں یہاں پہ ایک اعتراض ہوتا ہے اعتراض یہ ہوتا ہے آپ نے ہمیں بتلایا تھا زَیْدُنْ زَرَبْتُهُ زَیْدُنْ زَیْدُنْ زَرَبْتُهُ اس کے اندر زَیْدَنْ زَرَبْتُهُ بھی پڑھ سکتے ہیں اور زَیْدُنْ بھی لیکن زَیْدُنْ پسندیدہ ہے کیوں پسندیدہ کیونکہ اس صورت میں کلام حضف سے سلامت رہتا ہے تو یہاں پر بھی اگر آپ زیدن پڑھیں گے تو پھر تو حضف ماننا پڑے گا اور زیدن پڑھیں گے تو کلام حضف سے سلامت رہے گا لہٰذا یہاں رفع پسندیدہ ہونا چاہیے تاکہ ہم حضف سے بچ جائیں تو اس کا جواب بھی صاحب جامعی آگے دیں گے کہ یہاں پر رفع پڑھنا اس صورت میں اگر حضف سے سلامتی ہوتی ہے تو نصب پڑھنے کی صورت میں مَعْتُفٌ عَلَيْ قَرِيبُ ہے یہ اس کے معارض اور مقابل ہے بھئی دیکھئے نا اس جملے پر آئی ہے ذرا وہ جملہ دیکھئے زَیْدُنْ قَامَ وَعَمَرَنْ أَكْرَمْتُهُ اگر ہم پڑھیں عَمْرُنْ أَكْرَمْتُهُ رَفع پڑھیں تو اس سارے کا عاطف کس پر ہوگا زَیْدُنْ قَامَا پر پورے جملہ اسمیہ پر عاطف ہو جائے اور اگر ہم عمرن پڑھیں تو پھر اس کا عاطف کس پر ہو جائے گا قَامَا پر اور قَامَا اس کے قریب ہے قَامَا اس کے قریب ہے تو اگر رفع پڑھتے ہو تو کلام حضف سے سلامت رہتا ہے لیکن اگر نصب پڑھتے ہو تو مَعْتُفُنْ عَلَيْهِ اس کے قریب واقع ہے وہ اس کو ترجیح دے رہا ہے تو اس لئے یہاں حضف سے سلامتی کو ترجیح حاصل نہیں تو کہتے ہیں فَإِنْ قُلْتَا اگر آپ یہ کہیں اَسْسَلَامَةُ مِنَ الْحَزْفِ مُرَجِّحَةٌ لِّلْرَفْعِ کہ حضف سے سلامتی جو ہے وہ ترجیح دے رہی ہے رفع کو قُلْ نَا تو ہم کہتے ہیں هِيَ مُعَارَزَتُمْ بِقُرْبِ الْمَعْتُوفِ عَلَيْهِ کہ یہ معارض ہے مَعْتُوفَ عَلَيْكِ قُرْبِ سے یہ جو حضف سے سلامتی ہے ہیا زمی راجے ہے السلامت من الحضف کو یہ جو حضف سے سلامتی ہے یہ معارض ہے کس کے ساتھ ترجمے پہ نظر رکھو هِيَ مُعَارَزَتُنْ رَا پر فتحہ پڑھیں یہ جو حضف سے سلامتی ہے یہ معارض ہے کس کے لئے مَعْتُوفَ عَلَيْكِ قُرْبِ کے ادھر دیکھئے یعنی مَعْتُوفَ عَلَيْكَ قُرْبِ یہ معارض ہے کس کے اس حضف سے سلامتی کے تو قُرْبِ مَعْتُوفَ عَلَيْهِ یہ معارض ہے کس کے معارض ہے حضف سے سلامتی کے تو حضف کی سلامتی وہ معارض ہوا حضف کی سلامتی معارض ہوئی تو کہتے ہیں قُلْ نَا ہم کہتے ہیں ہیا معارضتن کہ یہ حضف سے سلامتی جو ہے یہ معارض ہے بِقُربِ الْمَاتُوفِ عَلَيْهِ مَاتُوفَ عَلَيْكِ قُرب سے فَإِن قُلْتَ پھر اعتراض ہوتا ہے ذرا پھر اس مثال پر آئیے آپ نے ہمیں کیا کہا کہ مَاتُوفُنْ عَلَيْهِ قَریب ہو جائے گا کہتے ہیں دونوں قریب ہیں بھئی کبرا کیا ہے کبرا بولو ذرا زیدن قاما یہ ہے کبرا پورا تو زیدن قاما وَعَمْرٌ اَكْرَمْتُهُ دونوں میں کوئی فصل آیا مَاتُوفُنْ عَلَيْهِ کے فوراً بات کون آیا نہیں توجہ کبرا پھر بولیں کبرا کیا ہے زیدن قاما زیدن قاما ہے کبرا اور عَمْرَنْ اَكْرَمْتُهُ پَدَنْ یا عَمْرٌ اَكْرَمْتُهُ درمیان میں کوئی فصل نہیں اور صرف قاما یہ سغرہ لیں تو بھی درمیان میں کوئی فصل نہیں تو بھئی آپ نے کہا مَاتُوفُنْ عَلَيْهِ زیادہ قریب بنے گا جب قاما ہوگا بھئی قریب کیسے دونوں قریب ہیں بھئی قاما اگر سغرہ ہے ساتھ جڑا ہوا تو کبرا بھی تو زیدن قاما ہے وہ بھی ساتھ جڑا ہوا ہے درمیان میں تو کوئی فصل نہیں تو اس کا بھی جواب دیں گے کہ بھئی یہ منتحا کے اعتبار سے انتہا دیکھی جائے تو سغرہ کی بھی انتہا قاما پر کبرا کی بھی انتہا قاما تو انتہا کے اعتبار سے دونوں ساتھ جڑے ہوئے ہیں قریب ہیں مَاتُوف کے لیکن ہم ابتداء کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں کبرا کی ابتداء کہاں سے زیدن سے اور سغرہ کی ابتداء کہاں سے قاما سے تو ابتداء کے اعتبار سے کون قریب ہے سغرہ قریب ہے انتہا کے اعتبار سے دونوں ساتھ ملے ہوئے ہیں لیکن ابتداء کے اعتبار سے سغرہ زیادہ قریب ہے سغرہ کی ابتداء اس کے قریب ہے اور کبرا کی ابتداء دور ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے ہیں تو کہتے ہیں فَإِن قُلْتَا اگر آپ یہ کہیں لَا تَفَاوُتَ فِي الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ بَيْنَهُمَا کہ کوئی فرق نہیں ہے قرب اور بعد میں ان دونوں کے درمیان اِذِلْ قُبْرَ اَيْزًا قَرِيبَةٌ غَيْرُ مَفْصُولَةٍ عَنْهَا اس لیے کیونکہ قُبْرَ بھی اس معطوف کے قریب ہے اس سے جدا نہیں ہے قُلْ نَا تو ہم کہتے ہیں جواب میں حَاظَ بِعْتِبَارِ الْمُنْتَحَا یہ منتحہ کے اعتبار سے ہے قُبْرَ بھی قریب اور صُغْرَ بھی قریب منتحہ کے اعتبار سے وَأَمَّا بِعْتِبَارِ الْمَبْدَئِ باقی ابتداء کے اعتبار سے یعنی آغاز کے اعتبار سے فَالصُغْرَ اَقْرَبُتُ صُغْرَا زیادہ قریب ہے لہٰذا حضف سے سلامتی کے معارز کون ہے معطوفن علی کا قریب ہونا لہٰذا دونوں پڑھنا برابر ہیں ایک میں حضف سے سلامتی ہے تو دوسرے میں معطوفن علی قریب ہے آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَيَجِبُ النَّصْبُ مطن مطن دیکھئے کہتے ہیں وَيَجِبُ النَّصْبُ بعد حرف شرط وحرف تحزیز اور نصب واجب ہے حرف شرط کے بعد اور حرف تحزیز کے بعد بھئی اب وہ مقامات بیان کرنے لگے ہیں جہاں نصب کا پڑھنا واجب ہے یعنی جہاں آپ رفع پڑھ ہی نہیں سکتے بھئی تو دو جگہیں ذکر کریں گے جہاں نصب کا پڑھنا واجب ہے ایک حرف شرط کے بعد اور ایک حرف تحزیز کے بعد حرف شرط یہ آپ کو بتلائیں گے کہ تین ہیں ان لو اور امم ان میں سے امم جو ہے اس کے بارے میں پیچھے تفصیل بیان ہو چکی ہے کہ امم اگر غیر طلب کے ساتھ آئے تو امم کے بعد رفع پڑھنا پسندیدہ ہے اور اگر امم طلب والے فعل کے ساتھ آئے تو وہاں نصب پڑھنا پسندیدہ ہے مثلا امم زیدن فاکرم توہو تو دیکھو یہ امم کے بعد یہ زید اسم آیا اس کے اندر رفع پسندیدہ ہے کیونکہ آگے جو امم کی خبر آ رہی ہے فاکرم توہو وہ طلب والا فعل نہیں ہے یعنی امر نہیں یا دعا نہیں ہے یہ تو اکرم تو فعل ماضی ہے بھئی تو اس صورت میں یہ زید کے اندر رفع پڑھنا پسندیدہ ہے امم زیدن فاکرم توہو تو امم جب غیر طلب کے ساتھ آئے تو وہاں رفع پسندیدہ ہے اور اگر امم کے بعد جو فعل آ رہا ہے وہ طلب والا ہے یعنی امر نہیں وغیرہ ہیں تو پھر امم کے بعد نصب پسندیدہ ہے مثلا امم زیدن فاکرم ہو یہاں زیدن جو ہے اس کے اندر نصب پسندیدہ ہے اس لئے کیونکہ اگر آپ اس میں رفع پڑھیں گے تو پھر اکرم جو آگے فعل امر ہے اس کو خبر بنانا پڑے گا اور وہ تو امر ہے انشاء ہے اور انشاء تو خبر واقع نہیں ہوتی الا یہ کہ اس میں کوئی تعویل کی جائے لہذا ایسی صورت میں کیا پڑھیں گے نصب پڑھیں گے اس اسم کے اندر امم زیدن فاکرم ہو تو تقدیر عبارت کیا ہے بے یاد رکھنا یہ تقدیر عبارت میں بار بار ذکر کرتا ہوں اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ تقدیر عبارت کیا ہے یہاں پر وہی فعل جو بعد میں آ رہا ہے اسی کو مسلط کر دیا کریں آپ نے پڑھا تھا مَا اُزْمِرَ عَامِلُهُ عَلَى شَرِيطَتِ التَّفصیر جو ہے وہ اسم ہے جس کے بعد ایسا فعل یا شبے فعل آئے جو اس کی ضمیر یا متعلق میں مشغول ہوتا ہے اور اس کے اندر عمل نہیں کر سکتا اس مشغولیت کی وجہ سے لیکن اس طور پر ہوتا ہے کہ اگر اس فعل یا شبے فعل کو یا اس کے مناسب کو اس پر مسلط کر دیا جائے تو نصب دے سکے تو جب بھی یہاں یاد رکھو جب بھی ان جگہوں پر ہم رفع پڑھتے ہیں تو پھر وہ مبتدہ ہوتا ہے وہاں کوئی اور عامل نکالنے کی حاجت نہیں لیکن جب آپ نصب پڑھتے ہیں تب یہ ما از میرا عاملہو کی قبیل سے ہوتا ہے نصب تو پھر اس کے لئے عامل چاہیے تو جب میں کہوں کہ تقدیر عبارت کیا ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا وہ جو آگے اس کے فعل آ رہا ہو اسی کو اس پر مسلط کر دیں کبھی اسی فعل کو مسلط کرتے ہیں کبھی اس کے مناسب کو لیکن یہاں جو وہ مثالیں ذکر کر رہے ہیں اکثر ایسی مثالیں ہیں جن میں اسی فعل کو مسلط کریں تو وہ نصب دے دیتا ہے بات سمجھ میں آگے تو جب نصب ہم پڑھیں تو سمجھ جائیں یہاں فعل محضوف ہے اور میں کہوں تقدیر عبارت کیا ہے تو اسی آگے آنے والے فعل کو آپ اس اس میں منصوب پر مسلط کر دیا کریں جیسے دیکھو آگے متن میں مثال آ رہی ہے اِن زیدن زاربتہو زاربکا مثال مل گئی اِن زیدن زاربتہو زاربکا اب دیکھو یہ زیدن کے اندر نصب پڑھا گیا ہے اب جب میں آپ سے کہوں تقدیر عبارت کیا ہے تو آپ نے کیا کہنا ہے اِن زاربتہ زیدن دیکھو وہی جو زاربتہ آگے آ رہا ہے اس کو اس زیدن پر بھی مسلط کر دیں اِن زاربتہ زیدن زاربتہو زاربکا تو زاربتہ زیدن ہو جائے گا مفسر اور زاربتہو ہو جائے گا اس کی تفسیر بھئی تو زاربتہ زیدن جب نصب پڑھیں گے اس صورت میں پھر یہ جملہ فعلیہ بنتا ہے بات چل رہی تھی حروف شر کی حروف شر تین ہیں اِن لَوْا اور امَّا امَّا کے بارے میں یہ پہلے بتا چکے ہیں کہ امَّا جو ہے اگر غیر طلب کے ساتھ آئے تو امَّا کے بعد جو عصم آ رہا ہے اس میں رفع پسندیدہ ہے اور اگر امَّا طلب والے فعل کے ساتھ آئے تو امَّا کے بعد نصب پسندیدہ ہے کیونکہ اگر نصب نہیں پڑھیں گے آپ رفع پڑھیں گے تو آگے جو انشاء آ رہا ہے اس کو خبر بنانا لازم آئے گا اور انشاء تو خبر واقع نہیں ہوتی اس میں مقولن فیہی یا اقول فیہی کی تعویل کرنا پڑتی ہے تو امَّا کی تفصیل گزر چکی تو اِن اور لَوْا رہ گئے اور اِن اور لَوْا یاد رکھو یہ ہمیشہ فعل پر داخل ہوتے ہیں یہ حروف شرط ہیں اور ہمیشہ کس پر داخل ہوتے ہیں فعل پر داخل ہوتے ہیں اس لئے کیونکہ یہ حروف شرط ہیں اور شرط تعلیق کے لئے آتی ہے عَلَّقَ يُعَلِّقُ تَعْلِقُ کا معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ معلق کر دینا اِن جِئْتَنِي اَكْرَمْتُكَ اِن جِئْتَنِي اگر آپ میرے پاس آئیں گے اَكْرَمْتُكَ تو میں آپ کا اکرام کروں گا دیکھا میں نے اکرام کو معلق کر دیا آپ کی مجیعت کے ساتھ آئیں گے تو اکرام کروں گا معلوم ہوا نہیں آئیں گے تو اکرام بھی نہیں تو دیکھو اکرام کو معلق کر دیا گیا مجیعت کے ساتھ یہ کس نے کیا حرف شرط نے تو شرط کس لئے آتی ہے تعلیق کے لئے اور تعلیق یاد رکھو زمانے میں ہوتی ہے کس میں زمانے میں اگر آپ آئیں گے یعنی مستقبل والے زمانے میں تو اکرام تو میں آپ کا اکرام کروں گا تو یہ جو شرط ہے یہ تعلیق کے لئے آتی ہے اور تعلیق زمانے میں ہوتی ہے اور زمانہ فیل کے اندر ہوتا ہے زمانہ فیل کے مفہوم کا جز ہے اس لئے حروف شرط ہمیشہ فیل پر داخل ہوتے ہیں تو ان اور لاؤ جو ہیں یہ ان کے بعد ہمیشہ فیل آئے گا اور اگر فیل نہ ہو کوئی اسم ہو تو اس اسم پر نصب پڑنا تاکہ فیل کو مقدر نکالنا پڑے جب فیل مقدر نکالیں گے تو ان کس پر داخل ہوگا فیل پر جو فیل مقدر ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے جیسے یہ مثال انہوں نے دی ہے ان زیدن زربتہو زربا کا ان زیدن دیکھو ان حرف شرط ہے اور یہ زیدن اسم پر داخل ہو رہا ہے حالانکہ حروف شرط ان اور لاؤ ہمیشہ کس پر داخل ہوتے ہیں فیل پر تو یہاں فیل کو مقدر نکالیں گے تقدیر عبارت کیا ہے بتائیے بھئی ان زربتہ زیدن زربتہو زربا کا دیکھو اب ان زربتہ زیدن ان کس پر داخل ہو گیا فیل پر داخل ہو گیا بھئی ان زربتہ زیدن اگر آپ نے زید کی پٹائی کی زربا کا تو وہ بھی آپ کی پٹائی کرے گا یہ تو حروف شرط تھے اور حروف تحزیز بھئی حضزہو حضزہو تحزیز کا معنی ہے ابھارنا کسی کو کسی بات پر برانگیختہ کرنا اور یہ چار حروف ہیں بھئی آگے دیئے ہوئے ہیں حرف تحزیز کے بعد ہے یہ چار حروف تحزیز ہیں یہ کسی کو کسی کام پر اُبھارنے کے لئے لائے جاتے ہیں مثلا آپ اپنے ساتھی سے کہتے ہیں آپ زید کی پٹائی کیوں نہیں کرتے تو دیکھو آپ اس کو اُبھار رہے ہیں کہ آپ کو زید کی پٹائی کرنی چاہیے بھئی تو یہ چاروں یہ تحزیز کے لئے آتے ہیں اور یاد رکھو یہ ہمیشہ فیل پر داخل ہوتے ہیں تو جب فیل مزارے پر یہ داخل ہوں گے تو یہ تحزیز کے لئے ہوں گے یعنی اُبھارنے کے لئے جیسے ابھی میں نے مثال ذکر کی تذریب فیل مزارے ہے آپ اس پر حرف تحزیز لے آئے آپ زید کی پٹائی کیوں نہیں کرتے یعنی آپ کو زید کی پٹائی کرنی چاہیے یا آپ اس کو اُبھار رہے ہیں لیکن یہی حروف ماضی پر بھی داخل ہوتے ہیں ہلا زربتہ زیدن تُو نے زید کی پٹائی کیوں نہیں کی اب یاد رکھو جب ماضی پر داخل ہو تو ماضی تو گزشتہ زمانے کو کہتے ہیں اور گزشتہ زمانے میں تو کسی کو نہیں اُبھارا جا سکتا اُبھارا تو مستقبل والے زمانے میں جاتا ہے تو جب ماضی پر یہ داخل ہوں تو پھر یہ تحزیز کے لئے نہیں ہوتے یہ ملامت کرنے کے لئے آتے ہیں دوسرے کو آپ ملامت کر رہے ہیں ہلا زربتہ زیدن آپ نے زید کی پٹائی کیوں نہیں کی آپ کو زید کی پٹائی کرنی چاہیے تھی دیکھو ابھی نہیں اُبھار رہے کہ اب کرو بلکہ ماضی کی بات پر اس کو ملامت کر رہے ہیں تو حروف تحزیز اگر فعل مزارے پر داخل ہوں تو یہ اُبھارنے کے لئے ہیں یہ تحزیز کے لئے ہیں اور اگر یہ ماضی پر داخل ہوں تو یہ ملامت کرنے کے لئے ہوتے ہیں اور یہ ہمیشہ فعل پر داخل ہوتے ہیں اس لئے کیونکہ اُبھارا کسی فیل پر جاتا ہے ذات پر نہیں بلکہ فیل پر اُبھارا جاتا ہے کہ یہ فیل آپ کو کرنا چاہیے بھئی دیکھئے بھئی مطن مطن کہتے ہیں وَيَجِبُ النَّصْبُ بَعْدَ حَرْفِ شَرْتِ وَحَرْفِ تَحْزِزِ اور نصب واجب ہے حرف شرط کے بعد بھی اور حرف تحزیز کے بعد بھی نَحْوْ اِن زَيْدًا زَرَبْتَهُ زَرَبَقَا تو اِن زَيْدًا یہاں زَيْد کے اندر نصب پڑھنا واجب ہے کیونکہ اگر آپ زَيْدًا پڑھیں گے پھر تو یہ مبتدہ بنے گا اور اِن تو کبھی بھی مبتدہ پر داخل نہیں ہوتا وہ ہمیشہ فیل پر داخل ہوتا ہے تو کہتے ہیں اِن زَيْدًا زَرَبْتَهُ زَرَبَقَا وَأَلَّا زَيْدًا زَرَبْتَهُ دیکھو اللہ حرف تحزیز آیا اور یہ تو ہمیشہ فیل پر داخل ہوتا ہے مقدر نکالنا پڑے گا کتاب پر نظر ہے ذرہ تقدیر عبارت بتائیے اللہ زَيْدًا زَرَبْتَهُ اللہ زَرَبْتَ زَيْدًا زَرَبْتَهُ تو دیکھو اب یہ اللہ فیل پر داخل ہے تقدیراً بھئی وَأَلَّا زَيْدًا زَرَبْتَهُ تُو نے کیوں زید کی پٹائی نہیں کی جی اب شرعہ کے ساتھ دیکھئے کہتے ہیں وَيَجِبُ النَّصْبُ اَيْنَصْبُ لِسْمِ الْمَذْكُورِ اور نصب واجب ہے یعنی اس اسم مذکور کا نصب واجب ہے بعد حرف شرطی حرف شرط کے بعد وَالْمُرَادُ بِهِ هَا هُنَا اِن وَاللَو اور یہاں پر حروف شرط سے مراد صرف ان اور لَو ہیں فَإِنَّ أَمَّا وَإِن كَانَتْ مِن حُروف شرطی اس لئے کیونکہ امَّا جو ہے اگرچہ وہ بھی حروف شرط میں سے ہے فَحُقْ مُحَا مَا سَبَقَا تو اس کا حکم جو ہے مقدم گزر چکا ہے اس کا حکم مقدم گزر چکا ہے لہٰذا وہ یہاں مراد نہیں تو فَحُقْ مُحَا مَا سَبَقَا جو امَّا ہے اس کا حکم ما قبل میں گزر چکا ہے بھئی کیا حکم گزرا ہے مِن کے ساتھ بیان کر رہے ہیں مِن اختیارِ رَفْعِ مَعَا غَيْرِ طَلَبِي یعنی رفع کا مختار ہونا غیرِ طلب کے ساتھ جب امَّا غیرِ طلب کے ساتھ ہو تو رفع مختار ہے وَاخْتِعَارِ النَّصْبِ مَعَا تَلَبِي اور نصب کا مختار ہونا طلب کے ساتھ یعنی جب امَّا طلب کے ساتھ آئے تو نصب مختار ہے امَّا کے بعد والے اسم میں وَقَدَا يَجِبُ النَّصْبُهُ بَعْدَ حَرْفِ تَحْزِيزِ اور اسی طرح اس اسم کے اندر نصب واجب ہے حرفِ تحزیز کے بعد وَهُوَ هَلَّا وَأَلَّا وَلَوْلَا وَلَوْمَا اور حرفِ تحزیز جو ہے وَهَلَّا اللَّا لَوْلَا اور لَوْمَا ہیں وَإِنَّمَا وَجَبًا نَصْبُ بَعْدَهُمَا اور ان کے بعد جو ہے یہ حرفِ شرط اور حرفِ تحزیز کے بعد نصب ہی واجب ہے تو کہتے ہیں اِنَّمَا وَجَبًا نَصْبُ بَعْدَهُمَا ان دونوں کے بعد نصب ہی واجب ہے لوجوب دخولہما علی الفعل لفظاً او تقدیراً اس لئے کیونکہ واجب ہے ان کا داخل ہونا فعل پر لفظاً یا تقدیراً وہ فعل لفظاً ہو یا تقدیراً ہونا چاہیے اس پر ان کا داخل ہونا واجب ہے نحو ان زیدن زربتہو زرباکا مثال لحرف شرطی یہ مثال ہے حرف شرط کی وَاللَّا زیدن زربتہو مثال لحرف تحضیضی یہ حرف تحضیض کی مثال ہے وَلَيْسَ مِثْلُ عَزَيْدٌ زُحِبَ بِهِ مِنْهُ اور عَزَيْدٌ زُحِبَ بِهِ یہ اس باب سے نہیں ہے یعنی باب الازمار على شریطت تفسیر سے یہ نہیں ہے کونسی مثال عَزَيْدٌ زُحِبَ بِهِ جَبْ يَمَا اُزْمِرَ عَامِلُهُ على شریطت تفسیر کے باب سے نہیں والہو اس میں پھر نصب پڑھ ہی نہیں سکتے اس زیدن میں رفاہی پڑھنا پڑھے گا اس زیدن میں رفاہی پڑھنا پڑھے گا توجہ ہے بھئی ہم نصب پڑھتے تھے ان گزشتہ مثالوں میں نصب کیوں پڑھتے تھے مبتدہ ہونے کی وجہ سے نصب پڑھتے تھے یا مَا اُزْمِرَ عَامِلُهُ على شریطت تفسیر کی وجہ سے مبتدہ تو مرفو ہوتا ہے نصب پڑھتے تھے مَا اُزْمِرَ عَامِلُهُ علی شریطت تفسیر ہونے کی وجہ سے تو لیکن یہاں پر کہتے ہیں ازائدن زہب بھی اس جیسی مثالوں میں زید پر رفع پڑھنا واجب ہے جب رفع پڑھنا واجب ہے معلوم ہوا یہ ما از میرا عاملہ علی شریطت تفسیر کے باب سے نہیں ہے نہیں ہے اس میں رفع واجب تو اب وہ جگہیں بیان کرنے لگے ہیں صاحب کافیہ جن میں رفع واجب ہے ابھی دو تین سطریں قبل کیا ذکر کیا ویجب النصو باس جگہ نصب واجب ہے اب یہ جو آگے مثالیں ذکر کریں گے ان سب میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ ما از میرا عاملہ علی شریطت تفسیر کی قبیل سے نہیں ہے یہ مثال بھی نہیں ہے یہ مثال بھی نہیں ہے معلوم ہوا ان سب کے اندر رفع پڑھنا واجب ہے تو یہ وہ پانچویں جگہ آگئے جہاں بظاہر گمان ہوتا ہے کہ شاید یہ کس میں سے ہیں ما از میرا عاملہ علی شریطت تفسیر کی قبیل سے لیکن جب گہری نظر ڈالی جائے تو پتا چلتا ہے نہیں یہ اس باب سے نہیں ہے بلکہ یہاں تو رفع پڑھنا واجب ہے تو کہتے ہیں وَلَّيْسَمِسْلُ عَزَيْدٌ زُحِبَ بِهِ مِّنْهُ اور نہیں ہے عَزَيْدٌ زُحِبَ بِهِ جیسی مثالیں منہ اس باب سے اَنِمْ بَابِ الْإِزْمَارِ عَلَى شَرِيطَتِ تَفْصِیرِ یعنی اَنِمْ بَابِ الْإِزْمَارِ عَلَى شَرِيطَتِ تَفْصِیرِ کے باب سے یہ نہیں ہے فَإِنَّ زَيْدًا دیکھئے بھئے ذرا اس مثال پر نظر رکھیں عَزَيْدٌ زُحِبَ بِهِ ترکیب دیکھئے بھئے حمزہ استفحام زَيْدٌ مَرْفُو لفظان مُبْتَدَا زُحِبَ فِعْلِ مجْهُول توجہ ہے اچھا بھئے دیکھئے پہلے دوسری ترکیب سمجھ لیں زَحَبَ فِعْلِ لَازِم ہے یہ صرف فاعل کو چاہتا ہے یہ مفعول کو نصب نہیں دیتا زَحَبَ تو میں گیا تو یہ دیکھو زَحَبَ فِعْل تازمیر فاعل تو یہ مفعول کو نصب نہیں دیتا لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں زید کو لے گیا تو زَحَبَ تو تو زید کو نصب نہیں دے سکتا تو پھر حروف جارہ کا سہارہ لیا جاتا ہے تو با حرف جر لے آئیں گے زَحَبَ تو بِزَعِدٍ میں زید کو لے گیا زَحَبَ تو کیا تھا فِعْلِ لَازِم اور فِعْلِ لَازِم کو متعدی کبھی اس کو بابی فال وغیرہ میں لے جاتے ہیں اور کبھی اس کو با کے ذریعے متعدی کرتے ہیں حرف جر کے ذریعے تو یہاں با کے ذریعے ہم نے متعدی کر دیا تو زَحَبَ تو بِزَعِدٍ کیا مانا میں زید کو لے گیا تو یہ زید مجرور ہے باقی وجہ سے اس کے اندر زَحَبَ تو فِعِل عمل کر رہا ہے بواستہ حرف جر کے اور میں نے بتایا تھا کہ جس پر حرف جر داخل ہو یہ بھی دراصل مفعول بھی ہی ہوتا ہے البتہ یہ مفعول بھی ہی غیر سریح ہے ایک مفعول بھی ہی سریح ہوتا ہے یعنی صاف لفظوں میں مفعول بھی ہی ہے کیونکہ فیل یا شبے فیل اس کو نصب دے رہا ہوتا ہے اور یہاں تو بھرف جر داخل ہوتا ہے تو یہ مجرور ہوتا ہے تو یہ ہے تو یہ بھی مفعول بھی ہی لیکن پھر اس کو کیا کہتے ہیں مفعول بھی ہی غیر سریح تو زَحَبْ تو بِزَعِدِين یہ زید بھی کیا ہے مفعول بھی ہی غیر سریح ہے تو زَحَبْ تو فیلِ معروف ہے اور پھر جب اس سے ہم فیلِ مجھول بنائیں گے تو فیلِ مجھول جب کسی فیل سے بنایا جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں فائل کو حضف کر دیتے ہیں اور آگے جو مفعول آ رہا ہو اس کو کیا بنا دیتے ہیں نائب الفائل تو زَحَبْ تو سے تا حضف کریں اور فیلِ مجھول بنا دیں کیا بن گیا زُحِبَ اور بِزَعِدِين کو اسی طرح جوڑ دیں زُحِبَ بِزَعِدِين اب کیا ترکیب ہوگی جی زُحِبَ فیلِ مجھول ہے اس کے لیے کیا چاہیے نائب فائل یہی زید جو ہے یہ اس کا اب نائب فائل بن جائے گا کیونکہ یہ پہلے مفعول بھی ہی تھا البتہ غیر سریح تھا تو جب فیل کو مجھول بنایا جائے تو وہی مفعول بھی ہی کیا بن جاتا ہے نائب فائل البتہ اس کو تعبیر یوں کرتے ہیں کہ زُحِبَ فیلِ مجھول اور بِزَعِدِين یہ جار مجھول اس کا نائب فائل یہ جگہ جگہ کتابوں میں یہ عبارت آتی ہے اس طرح کی میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں ہمیشہ یاد رکھیں کہ یوں کہ ذکر ہوتا ہے کہ یہ جار مجھول نائب الفائل ہے تو طالب علم پریشان ہوتا ہے کہ جار مجھول نائب الفائل ہے یہ کیا معنی بھئی یہ اصل میں اس حد سے کام لیتے ہوئے یوں کہہ دیا جاتا ہے حقیقت میں یہ جار مجھول سارا نائب الفائل نہیں ہے نائب الفائل وہ جو مجھول ہے بِزَعِدِين یہ جو زید ہے یہ ہے نائب الفائل یہ ہے نائب الفائل بھئی تو یہاں پر بھی اَزَعِدٌ زُحِبَ بِهِ یہ زُحِبَ فعلِ مجھول ہے تو بِہِ یہ جار مجھول اس کے لیے کیا بنے گا نائب الفائل بنے گا اب دیکھئے پھر ترکیب اَزَعِدٌ زُحِبَ بِهِ حمزہ استفام زَعِدٌ مَرْفُو لَفْزًا مُبْتَدَى زُحِبَ فِلِ مجھول بِہِ بَا جَارًا حاز امیر مجھرور محلن حاز امیر ہے نا مبنیات میں سے ہے اور مبنی کا اعراب کیسے بتاتے ہیں محلن تو حاز امیر مجرور محلن ہے کس کی وجہ سے با جارہ کی وجہ سے کیونکہ با جار دیتی ہے تو یہ اس کا محل قریب ہے محل بعید اس کا یہ ہے کہ یہ مرفو ہے نائب الفائل ہے زُحِبَہ کے لیے نائب الفائل کیا ہوتا ہے مرفو تو ہا کے اندر دو محل ہو گئے اے عراب والے ایک محل قریب کہ باقی وجہ سے یہ مجرور ہے محلن اور ایک محل بعید کہ یہ مرفو ہے نائب الفائل ہے زہیبہ کے لیے تو دیکھئے ترکیب زہیدن مرفو لفظاں مبتدہ زہیبہ فعل مجہول بھی جار مجرور مل کر متعلق ہوئے زہیبہ سے اور یہ جار مجرور نائب الفائل ہے کس کے لیے زہیبہ فعل کے لیے زہیبہ فعل اپنے اپنے نائب الفائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ہوئی مبتدہ کے لیے پورا جملہ خبر بنا ہے زہیبہ فعل مجہول اپنے نائب الفائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ہوئی زہید کے لیے مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا کیونکہ استفہام ہے کیا زہیدن زہیبہ بھی کیا زہید زہیبہ بھی کہ اس کو لے جایا گیا ہے کیا زہید کہ اس کو لے جایا گیا ہے معنی سمجھ میں آ گیا آپ دیکھو آپ کو بتلائیں گے کہ یہ جو اس مثال کے اندر لفظیں زہید آ رہا ہے بظاہیر شوبہ یہ پڑتا ہے سرسری نظر ڈالیں تو یوں لگتا ہے کہ یہ زہید ما از میرا عاملوہو علی شریطتی تفسیر کی قبیل سے ہے اور بظاہیر یوں لگتا ہے کہ اس کے اندر نصب مختار ہے رفع بھی پڑھ سکتے ہیں اور نصب بھی لیکن نصب مختار ہے نصب کیوں مختار ہے کیونکہ ابھی گزشتہ سبق میں آیا تھا وَبَعْدَ حَرْفِ الْاستِفْحَامِ کہ وہ اسم کس کے بعد آئے حرف استفحام کے بعد آئے تو اس کے اندر نصب مختار ہے معلومہ رفع بھی جائز لیکن نصب مختار ہے تو بظاہر لگتا ہے کہ یہ زہیدن ما از میرا عاملو علی شریطتی تفسیر کی قبیل سے ہے اور اس کے اندر نصب مختار ہے لیکن صاحبِ کافیہ بتلانے کے نہیں یہ باب الاسماری علی شریطتی تفسیر سے ہے ہی نہیں اس کے اندر نصب جائز ہی نہیں ہے اچھے جائکے کے نصب مختار ہو تو کہتے ہیں وَلَيْسَ مِسْلُ عَزَيْدٌ زُحِبَ بِهِ مِّنْهُ یہ اس باب سے نہیں ہے اَيْمِنْ بَابِ الْإِزْمَارِ علی شریطتی تفسیر یعنی باب الاسمار علی شریطتی تفسیر سے یہ نہیں ہے فَإِنَّ زَيْدًا فِيهِ دیکھو وہی باتیں جو میں نے ذکر کی اب یہ بیان کریں گے فَإِنَّ زَيْدًا فِيهِ اس لیے کیونکہ زیدًا جو ہے اس کے اندر وَإِنْ كَانَ يُظَنُّ فِي بَادٍ نَظَرِ اگرچہ اس کے بارے میں گمان ہوتا ہے فِي بَادٍ نَظَرِ سرسری نظر سے یعنی ظاہری نظر میں بَدَا يَبْدُ بُدُوَن کا معنی ہے ظاہر ہونا تو بَادی کس کو کہیں گے ظاہر بھئی آخر میں یا ہے تو فِي بَادٍ نَظَرِ یا گر جائے گی پھر اجتماعی ساکنین سے تو کہتے ہیں فَإِنَّ زَيْدًا فِيهِ اس لیے کیونکہ اس مثال کے اندر جو زیدًا ہے وَإِنْ كَانَ يُظَنُّ فِي بَادٍ نَظَرِ اگرچہ گمان ہوتا ہے ظاہری نظر میں کہ انہو مِمَّا اُزْمِرَ عَامِلُهُ عَلَى شَرِيطَتِ تَفْسِيرِ کہ یہ بھی ان چیزوں میں سے ہے جن کے عامل کو مقدر کر لیا جاتا ہے شریطتِ تَفْسِير پر وَالْمُخْتَارُ فِيهِ النَّاسْبُ اور یہ گمان ہوتا ہے کہ اس کے اندر مختار جو ہے وہ نصب ہے لِوَقُوعِ لِسْمِ الْمَذْكُورِ فِيهِ بَعْدَ حَرْفِ الْاستِفْحَامِ اس لیے کیونکہ وہ جو اس میں مذکور ہے اس میں وہ واقع ہو رہا ہے حرفِ استفحام کے بعد لیکن یہ بات ظاہر ہوتی ہے گہری نظر ڈالنے کے بعد تعمق کا معنی ہے گہری نظر ڈالنا غور فکر کرنا لیکن گہری نظر ڈالنے کے بعد یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ انہو لیس منہو کہ یہ باب الازماری علی شریطتِ تفسیر سے نہیں ہے فَإِنَّهُ وَإِن صَدَقَ عَلَيْهِ اس لیے کیونکہ یہ جو لفظ زید ہے فَإِنَّهُ حاضر میں کس کو راج ہے یہ لفظ زید اس لیے کیونکہ یہ جو لفظ زید ہے وَإِن صَدَقَ عَلَيْهِ اس لیے کیونکہ اگرچہ اس پر یہ بات تو صادق آ رہی ہے کہ اَنَّهُ سْمُنْ بَعْدَهُ فِعْلٌ کہ ایک ایسا اسم ہے جس کے بعد فیل آ رہا ہے مُشْتَغِلٌ عَنْهُ بِزَمِيرِهِ اور وہ فیل اس اسم سے اعراز کرنے والا ہے اس کی ضمیر میں مشغول ہونے کی وجہ سے دیکھو زید کے بعد زہیبہ بھی فیل آ رہا ہے اور زہیبہ بھی وہ زید کی ضمیر میں مشغول ہونے کی وجہ سے زید میں عمل نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں وَإِن صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ سْمُنْ بَعْدَهُ فِعْلٌ مُشْتَغِلٌ عَنْهُ بِزَمِيرِهِ اگرچہ اس زید پر یہ بات صادق آ رہی ہے کہ ایک ایسا اسم ہے جس کے بعد ایسا فیل آ رہا ہے جو اس کی ضمیر میں مشغول ہونے کی وجہ سے کسے کہتے تھے جس کے بعد فیل یا شبے فیل آئے اور وہ فیل یا شبے فیل اس کی ضمیر میں مشغول ہونے کی وجہ سے اس اسم میں عمل نہ کر سکے لیکن اس طور پر کہ اگر اس فیل کو اس پر مسلط کر دیا جائے تو وہ نصب دے سکے لیکن زہیبہ بھی ہی ایسا نہیں ہے اگر اس کو زید پر ہم مسلط بھی کر دیں یا اس کے مناسب کو بھی مسلط کر دیں تو وہ نصب نہیں دے سکتا حالانکہ ما از میرا عاملہو علا شریطتی تفسیر پر تو پڑنا ہی کیا ہے نصب تو فیل ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو مسلط کریں یا اس کے مناسب کو مسلط کریں وہ نصب دے سکے لیکن یہاں یہ والا زہیبہ بھی کا فیل یا اس کا مناسب نصب نہیں دے سکتا تو کہتے ہیں لیکن نہو لیس بھی حیسو لیکن یہ جو فیل ہے نہیں ہے اس طور پر کہ لَو سُلِّتَ عَلَيْهِ هُوَ او مناسبوہو لَنَّاسَبَهُ کہ اگر اس فیل کو یا اس کے مناسب کو مسلط کر دیا جائے اس زید پر لَنَّاسَبَهُ تو وہ اس کو نصب دے سکے یہاں ایسا نہیں ہے بھئی کیوں نصب کیوں نہیں دے سکتا کہتے ہیں لِأَنَّ زُحِبَ بِهِ لَا يَعْمَلُ النَّاسْبَ اس لئے کیونکہ زُحِبَ بِهِ تو نصب کا عمل کرتا ہی نہیں یہ تو فیل مجھول ہے اور آگے بھی بھی وہ اس کا نائف فائل بن رہا ہے وہ اس کا کوئی مفہول بھی غیر سریح نہیں ہے پہلے تھا جب فیل معروف تھا تب یہ بھی کیا تھا مفہول بھی غیر سریح تھا لیکن اب تو یہ بھی کیا بن چکا ہے نائف فائل تو زُحِبَ جو ہے وہ نصب ولا عمل کرتا ہی نہیں یہ تو صرف رفع دیتا ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ زُحِبَ بِهِ لَا يَعْمَلُ النَّاسْبَ اس لئے کیونکہ زُحِبَ بِهِ جو ہے وہ نصب ولا عمل نہیں کرتا وَقَزَ مُنَاسِبُهُ اَعْمِ اُزْحِبَ اور اسی طرح اس کا جو مناسب ہے یعنی اُزْحِبَ اسی جیسا فیل اگر نکال لو بھئی زہبہ باقے ذریعے متعدی ہوا زہبہ بھی پھر اسی سے کیا بنا لیا گیا زُحِبَ بِهِ تو زہبہ جب باقے ذریعے متعدی ہوا تو یہ بمانے اَزْحَبَ کے ہوا زہبہ بھی کا مانا بھی لے جانا اور اَزْحَبَ کا مانا بھی لے جانا پھر جب زُحِبَ بھی فیل مجھول بنایا تو اس کا مناسب کیا ہوگا اُزْحِبَ یہ زُحِبَ بھی کس مانا میں ہے اُزْحِبَ اُزْحِبَ کا مانا بھی لے جانا لیکن وہ اُزْحِبَ بھی نصب ولا عمل نہیں کرتا اس کے لئے بھی نائب الفائل چاہیے اَزْحَبْ تُو زَیدًا میں کس کو لے گیا زید کو تو اَزْحَبْ تو فیل معروف ہے جب اس سے میں فیل مجھول بناوں گا تو کیا کہوں گا اُزْحِبَ زَیدٌ فائل کو حضف کر لیں گے زید کو لے جایا گیا تو دیکھو اُزْحِبَ بھی نصب ولا عمل نہیں کرتا یہ بھی آگے رفع ہی دیتا ہے نائب الفائل کو تو کہتے ہیں لِأَنَّ زُحِبَ بھی لَا يَعْمَلُ النَّصْبَ اس لئے کیونکہ زُحِبَ بھی نصب ولا عمل نہیں کرتا وَقَذَا مُنَّاسِبُهُ اَعْنِ اُزْحِبَ اور اسی طرح اس کا مناسب بھی ہے یعنی اُزْحِبَ کہ وہ بھی نصب ولا عمل نہیں کرتا فَإِن قُلْتَ یہاں سے اب ایک اعتراض کریں گے کہ آپ نے آپ نے اس کا مناسب اُزْحِبَ نکالا توجہ ہے آپ نے زُحِبَ بھی ہی کا مناسب کیا نکالا اُزْحِبَ نکالا اور اُزْحِبَ بھی نصب نہیں دے سکتا بھئی کوئی ایسا مناسب کیوں نہیں نکالتے جو نصب دے سکے آپ نے وہ مناسب نکالا جو خود بھی نصب نہیں دے سکتا تو اس کا مناسب اَزْحَبَ نکال لو اَزْحَبَ زَیْدًا وہ زید کو لے گیا تو اَزْحَبَ تو مفول کو نصب دیتا ہے اور یا يُلَابِسُ نکال لو لَابَسَ يُلَابِسُ کا کیا مانا تَعَلُقُ هُوْنَا تو يُلَابِسُ بھی مفول کو نصب دیتا ہے تو آپ اَزْحَبَ اور يُلَابِسُ کا ذکر ہی نہیں کرتے صرف اُزْحِبَ کا ذکر کر رہے ہیں تو اس کا بھی جواب دیں گے کہ نہیں بھئی ان کو بھی ہم مسلط نہیں کر سکتے کیوں نہیں مسلط کر سکتے کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جو فیل آپ مسلط کریں اس کا مسنہ دیل ہے اور جو فیل مذکور ہے دونوں کا مسنہ دیل ہے ایک ہی ہونا چاہیے دونوں کا زُحِبَ بِهِ یہ فیل مذکور ہے اور فیل محضوف آپ کیا نکالنا چاہتے ہیں اَزْحَبَ اَزْحَبَ نکالنا چاہتے ہیں تو اَزْحَبَ کا تو مسنہ دیل ہے یعنی فائل کوئی اور ہوگا اور زُحِبَ بِهِ اس کا مسنہ دیل ہے کون بِهِ یہا زمی جو زید کو راجے ہے تو اس کا مسنہ دیل ہے یعنی نائب الفائل نائب الفائل بھی تو مصنع دلیہ ہوتا ہے نا تو اس کا مصنع دلیہ ہے زید اور اس ازہبہ کا مصنع دلیہ آپ کو کسی اور کو بنانا پڑے گا تو جب آپ ازہبہ زیدن کہیں گے اززیدن زہیبہ بہی اس زید پر ہم کیا چاہتے ہیں نصب نصب چاہتے ہیں تو ازہبہ لاؤ گے نا ایک صورت یہ ہے تو ازہبہ زیدن کہو گے زیدن تو مفہول بہی ہو گیا لیکن ازہبہ کا فائل یعنی مصنع دلیہ تو کوئی اور ہوا حالانکہ دونوں فیلوں کا مصنع دلیہ ایک ہونا چاہیے ایک وہ جو فیل مقدر ہے اور ایک وہ جو فیل مذکور ہے دونوں کا مصنع دلیہ ایک ہونا چاہیے اور اگر آپ یُلابیسو نکال لیتے ہیں یُلابیسو زیدن تو اس صورت میں بھی یو لابیسو کا فائل کوئی اور ہے اور زیدن تو مفعول ہے تو معلوم ہوا زیدن اس کا مصنع دلیہ نہیں ہے اور آگے زہبہ بھی میں تو زید مصند علیہ تھا بھئی فرق سمجھ میں آ رہا ہے تو دونوں کے مصند علیہ میں اتحاد نہیں رہے گا اس لیے ازہبہ یا یلابیسو کو مسلط نہیں کر سکتے دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں فَإِن قُلْتَ اگر آپ یہ کہیں لَا يَنْحَسِرُ الْمُنَاصِبُ فِي اُزْحِبَةِ کہ مناسب جو ہے وہ تو بند نہیں ہے اُزْحِبَة میں آپ نے اُزْحِبَة مناسب ذکر کیا مناسب ہونا تو صرف اُزْحِبَة میں بند نہیں ہے کوئی اور مناسب بھی تو آپ نکال سکتے ہیں تو کہتے ہیں لَا يَنْحَسِرُ الْمُنَاصِبُ فِي اُزْحِبَةِ مناسب تو اُزْحِبَة میں بند نہیں ہے فَلْيُقَدَّرْ مُنَاصِبُنْ آخَرُ يَنْسِبُهُ تو کوئی اور مناسب جو ہے وہ مقدر نکالنا چاہیے يَنْسِبُهُ جو اس کو نصب دے سکے مثلو مثال کے طور پر يُلَابِسُ اَوْ اَزْحَبَة جیسے يُلَابِسُ یا اَزْحَبَة ہے عَلَا سِغَةِ الْمَعْلُومِ یہ جو ازْحَبَة ہے یہ معلوم کے سیغے پر ہے یہ نکال لیں فَيَقُونُ تَقْدِيرُهُ تو تقدیرِ کلام یہ ہو جائے گی زَيْدًا يُلَابِسُهُ زَحَابُ بِهِ اَوْ يُلَابِسُهُ اَوْ اَزْحَبَةُ یہ ذرا مشکل ترقیبیں ہیں ذرا کاپی پر لکھئے بھئی جلدی جلدی لکھئے بھئی پہلے وہ مثال لکھ لیجئے اَزَيْدٌ زُحِبَة بِهِ اَزَيْدٌ زُحِبَة بِهِ جی اب اس کے ذرا معنی پر غور کرو لکھ لیا اَزَيْدٌ زُحِبَة بِهِ اب اس کے معنی کو دیکھو کیا زید جو ہے اس کو لے جایا گیا ہے بلکہ یہ حمزہ کو بھی ذرا ہٹا دیں حمزہ کی ضرورت نہیں آئے زیدن زُحِبَة بِهِ زید کو لے جایا گیا ہے زید کو لے جایا گیا ہے تو جب زید کو ادھر دیکھئے جب زید کو لے جایا گیا تو لے جایا جانا یہ زید کی صفت ہو گئی کس کو لے جایا گیا ہے زید کو تو لے جایا جانا کس کی صفت ہو گئی زید کی زید وہ ذات ہے کہ لے جایا جانا اس کی صفت ہے کیونکہ اس کو لے جایا گیا ہے تو جب یہ اس کی صفت ہو گئی تو معلوم ہوا لے جایا جانا یہ ملابس ہو گیا زید کے ساتھ اس کا تعلق آ گیا زید کے ساتھ صفت کا تعلق ہوتا ہے نا موصوف کے ساتھ مثلا میں کہتا ہوں زید سخی آدمی ہے معلوم ہوا سخاوت کی ملابست ہے زید کے ساتھ سخاوت جڑی ہوئی ہے سخاوت ملی ہوئی ہے کس کے ساتھ زید کے ساتھ تو یہاں پر بھی جب کیا کہا گیا زیدن زحیبہ بھی زید کو لے جایا گیا تو معنی ہوا لے جایا جانا وہ زید کی صفت ہو گیا معنی ہوا لے جایا جانا یہ ملابس ہو گیا کس کے ساتھ زید کے ساتھ بات سمجھ میں آگئے تو یوں کہیں گے یو لابسو زیدن زید کا ملابس ہو گیا کون ملابس ہوا اززہاب بھی اس کو لے جانا توجہ ہے یو لابسو زیدن زید کا ملابس ہو گیا کیا چیز ملابس ہو گئی الزہاب بہی اس کو لے جانا یہ متعلق ہو گیا زید کے ساتھ اب دیکھو یلابس زیدان زیدان مفول بہی بن گیا یا نہیں یلابسو نے نصب دے دیا یلابسو نے زید کو اور کیا چیز ملابس ہوئی ہے زید کے ساتھ یلابسو کا فاعل کون ہے وہ الزہاب بہی وہ جو مستر تھا لے جایا جانا لے جایا جانا وہ مستر اس کی صفت ہو گیا تو گویا تقدیر عبارت یہ ہو گئے لکھئے بھئی تقدیر عبارت زیدان زیدان یلابسو یلابسو الزہاب بہی الزہاب بہی توجہ ہے دیکھو یہ زیدان وہ اسم ہے جس کے بعد ایک خیل آ رہا ہے یلابسو اور وہ یلابسو اس زید کی ضمیر میں مشغول ہے یلابسو جو یہ ہا ضمیر ہے کس کو راجے ہے زید تو زید ایک قسم ہے جس کے بعد ایک فیل آ رہا ہے اور وہ فیل اس زید کو نصب نہیں دے سکتا کیونکہ وہ اس زید کی ضمیر میں مشغول ہے اس طور پر کہ اس فیل کو زید پر مسلط کریں تو نصب دے سکتا ہے یلابسو زیدان یلابسو الزہاب بہی بات سمجھ میں آ گئے اور یہ الزہاب بہی اس کو ہم نے کیا بنا دیا یلابسو کے لیے فاعل بنا دیا یلابسو مل گیا ہے زید کے ساتھ کیا چیز مل گئی ہے از زہاب بہی اس کو لے جایا جانا یہ مصدر مجھول ہے یہ مصدر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ عربی زبان میں مصدر معروف اور مصدر مجھول کے لیے ایک ہی سیغہ استعمال ہوتا ہے اور اسی لیے گردانوں کے اندر یہ مصدر دو دفعہ ذکر ہوتا ہے زربا یا ذریبو زربان یہ زربان مصدر معروف ہے کیونکہ فیل معروف کے بعد ہے اور زوری بھائیو ذربو زربان یہ دوبارہ زربان جو لائے گیا یہ بتلانے کے لیے کہ یہ مصدر مجھول ہے تو یہاں پر بھی یہ از زہاب بہی یہ کونسا مصدر ہے وہ جو زہیبہ بہی کے اندر تھا ہر فیل کے اندر اس کے مصدر بھی ہوتا ہے فیل کا مفہوم مرکب ہوتا ہے کتنی چیزوں سے تین چیزوں سے ایک اس کے اندر مصدر ہوتا ہے ایک اس کے اندر زمانہ ہوتا ہے اور ایک نسبت علی الفائل تو زہیبہ بہی فیل مجھول ہے تو اس کے اندر زہاب مصدر بھی موجود ہے اور کونسا مصدر ہے معروف یا مجھول مجھول ہے کیونکہ زہیبہ فیل مجھول ہے تو تقدیر کلام کیا ہو گیا زیدن یلابیسوہ الزہاب بہی زید کے اس کے ساتھ ملا ہوا ہے الزہاب بہی اس کو لے جایا جانا یعنی یہ اس کی صفت ہے یہ پہلی تقدیر عبارت ہم نے نکالی دیکھو اس میں یلابیسو نکالا اور اس نے زید کو نصب دیا دوسری تقدیر عبارت لکھئے دوسری اگلی سطر میں لکھئے زیدن یلابیسوہ زیدن یلابیسوہ آحد آحد بزہاب بہی بزہاب بہی عبارت لکھ لے زیدن یلابیسوہ آحد بزہاب بہی اب یہ بھی اسی طرح ہے دیکھو اس میں فرق صرف اتنا کریں گے جو پچھلی تقدیر عبارت تھی اس میں یلابیسو کا فائل کس کو بنایا تھا الزہاب بہی کہ زید کے ساتھ ملابس ہو گئی ہے کیا چیز ملابس ہوئی ہے اس کو لے جایا جانا اب یلابیسو کا فائل وہ لے جانے والے کو بنا دیں گے بھئی جب زید کو لے جایا گیا ہے معلوم ہوا کوئی اس کو لے کر گیا ہے کوئی فائل بھی ہے اگرچہ ذکر نہیں عبارت میں لیکن جب زید کو لے جایا گیا معلوم ہوا کوئی لے جانے والا بھی ہے تو اس کو اب یہاں ذکر کر دیا اور وہ ہے احادن کوئی شخص بھئی کوئی ایک آدمی جو اس کو لے جانے والا تھا اس اب احادن کو فائل بنا دیا یلابیسو تو اب عبارت میں ذرا غور کرو زیدن یہ زیدے قسم ہے اس کے بعد فیل آ رہا ہے اور وہ فیل اس کی ضمیر کے اندر مشغول ہونے کی وجہ سے زیدن کو نصب نہیں دے سکتا لیکن اس طور پر کسی یلابیسو کو زید پر مسلط کریں تو وہ نصب دے سکتا ہے تو معنی کیا ہوا زیدن زید کہ یلابیسو احادن کوئی ایک شخص اس کے ساتھ ملا ہوا ہے کوئی ایک شخص زید کے ساتھ ملا ہوا ہے بزہابی بھی ہی اس کو لے جانے کے ذریعے زید کو لے جانے کے ذریعے کسی شخص کا تعلق ہے زید کے ساتھ کوئی شخص جڑا ہوا ہے زید کے ساتھ معنی سمجھ میں آ گیا تو پہلی تقدیر میں فائل کس کو بنایا زید کی صفت کو اور دوسری مثال کے اندر وہ جو لے جانے والا ہے جو زہیبہ بھی ہی کے ساتھ لازم ہے جب زید کو لے جایا گیا تو معلوم ہو کوئی لے جانے والا ہے تیسری تقدیر یہ ہے تیسری تقدیر اس نشلی سطر میں لکھئے بھئی لکھئے زیدن ازہبہو احدن زیدن ازہبہو احدن بزہابی بھی ہی بزہابی بھی ہی لکھ لیا یہ دیکھو یہ تیسری تقدیر ہے یہ بالکل وہ دوسری تقدیر جیسی ہے دوسری تقدیر میں یلابی سہو تھا اس کی جگہ ازہبہو لے آئے کیا لے آئے ازہبہو لے آئے تو زیدن زید کے ازہبہو احدن کوئی شخص اس کو لے گیا بزہابی بھی ہی ساتھ اس کے لے جانے کے اس کے لے جانے کے واسطے سے کوئی شخص اس کو لے گیا اس کو لے جانے کے واسطے سے تو ان مثالوں میں کہتے ہیں دیکھو زہبہ بھی ہی کے مناسب کو مسلط کیا جائے تو وہ نصب دے سکتا ہے جیسے یہاں یلابی سو کو مسلط کیا جائے تو وہ زیدن کو نصب دے سکتا ہے تو صاحب جامعی کہیں گے نہیں یہ تقدیر عبارت صحیح نہیں ہے اس لئے کیونکہ وہ فعل جو مذکور ہو اور وہ فعل جو مقدر نکالیں دونوں کا مسنہ دلے ایک ہونا چاہیے زہبہ بھی اس کا مسنہ دلے کون تھا بھی یعنی زید تھا یہ نائب الفائل ہے اور جبکہ یلابی سو یا ازہبہ آپ نکالیں گے تو وہاں تو زید مفہول بھی ہی بنے گا وہ زید کو نصب دے گا تو زید تو مسنہ دلے نہ رہے گا تو فعل مذکور اور فعل مقدر دونوں کا مسنہ دلے متحد ہونا چاہیے اور آپ نے جو تقدیر کلام نکالی ہے اس میں دونوں کا مسنہ دلے متحد نہیں لہٰذا یہ تقدیر کلام یہاں صحیح نہیں بات سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئے کہتے ہیں فیقون تقدیروہو زیدن یلابیسوہو زہابو بھی تو تقدیر کلام جو ہے وہ یوں ہو جائے گی زید کے ملا ہوا ہے اس کے ساتھ اززہابو بھی لے جایا جانا او یلابیسوہو اس یلابیسو کا عطف ہے پیچھے جو زیدن یلابیسو آیا نا یہ یلابیسوہو پر عطف ہے اور اس یلابیسوہو سے پہلے زیدن ہے تو اس سے پہلے بھی زیدن ہے او یلابیسوہو احدن بزہابو بھی یا زید کے ملا ہوا ہے اس کے ساتھ کوئی شخص اس کو لے جانے کے ذریعے او ازہابو احدن یا زید کو کوئی لے گیا یہ وہ تیسری تقدیر ہے جو میں نے پوری عبارت لکھوا دی قلنا ہم کہتے ہیں اب جواب دیں گے اس کو رد کریں گے قلنا ہم کہتے ہیں المراد بالمناسبی ما یرادف الفعل المذکور او یلازموہو کہ مناسب سے ہماری مراد جو ہے وہ فعل ہے جو فعل مذکور کے مترادف ہو ہم نے کیا کہا تھا اسی فعل کو مسلط کریں یا اس کے مناسب کو مسلط کریں اور مناسب سے کیا مراد تھا بتایا تھا یا مناسب بیترادف ہوگا یا مناسب باللزوم تو مناسب بیترادف یا مناسب باللزوم ہماری مراد تھی لیکن وہ ایسے ہونے چاہیے کہ فعل مذکور اور فعل مقدر دونوں کا مستندلہ متحد ہونا چاہیے تو کہتے ہیں قلنا ہم کہتے ہیں المراد بالمناسبی کہ مناسب سے مراد جو ہے ما یرادف الفعل المذکور او یلازموہو ایسا فعل ہے جو فعل مذکور کا مترادف ہو او یلازموہو یا اس فعل مذکور کے ساتھ لازم ہو معتحادی ما اس نیدہ الیہی ساتھ اتحاد اس چیز کے جس کی طرف اس فعل کا اسناد کیا گیا ہو ان دونوں فعلوں کا اسناد کیا گیا ہو ان میں اتحاد کے ساتھ یعنی دونوں کا مستندلہ متحد ہونا چاہیے فل اتحاد فیما ذکرتہو مفقودن تو اتحاد اس اس مناسب کے اندر جو آپ نے ذکر کیا مفقودن وہ موجود نہیں ہے مفقود کا معنی جو نہ ہو موجود نہ ہو تو کہتے ہیں فل اتحاد فیما ذکرتہو مفقودن تو اتحاد اس مناسب کے اندر جو آپ نے ذکر کیا ہے وہ مفقود ہے وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَالِكُ اور جب معاملہ ایسا ہی ہے فَرْرَفْعُ تو رَفَعُ آگے دو لفظوں کے بعد آ رہا ہے وَاجِبٌ تو فَرْرَفْعُ وَاجِبٌ تو رَفَعُ اس کے اندر واجب ہے اَزَائِدٌ زُحِبَ بِهِ زَائِد کے اندر رَفَعُ واجب ہے کیونکہ یہ مَا اُزْمِرَ عَامِلُهُ عَلَى شَرِيطَتِ تَفْصِیر کی قبیل سے نہیں ہو سکتا بھئی بھئی مطن کیا تھا مطن ہے صرف فَرْرَفْعُ وَلَيْسَ مِسْلُ اَزَائِدٌ زُحِبَ بِهِ مِنْهُ فَرْرَفْعُ تقدیرِ عبارت کیا ہے فَرْرَفْعُ وَاجِبٌ رَفَعُ واجب ہے خبر محضوف ہے اور یاد رکھو یہ جو فَا ہے اس فَا کو کہتے ہیں فَاِ فَصِیحَ صاد کے ساتھ فَرْرَفْعُ پر جو فَا آئی ہے اس کو کیا کہتے ہیں فَاِ فَصِیحَ فَاِ فَصِیحَ یاد رکھنا قرآن میں جگہ جگہ ذکر آتا ہے فَاِ فَصِیحَ اسے کہتے ہیں جو کلام محضوف پر دلالت کرے کہ یہاں کچھ کلام محضوف ہے یہاں کچھ کلام محضوف ہے اس پر جو دلالت کرے فَا اس کو فَاِ فَصِیحَ کہتے ہیں تو یہاں پر بھی دیکھو فَرْرَفْعُ وَاجِبٌ تو رَفَا واجب ہے اس سے پیچھے صاحب جامی نے کیا کہا وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَالِك فَرْرَفْعُ وَاجِبٌ جب معاملہ ایسا ہی ہے جیسے ہم نے ذکر کر دیا فَرْرَفْعُ وَاجِبٌ تو رَفَا واجب ہے دیکھا یہ عبارت یہاں محضوف ہے وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَالِك یہ محضوف ہے تو کہتے ہیں فَرْرَفْعُ اَيْرَفْعُ الزَّيْدٍ فِي الْمِثَالِ وَاجِبٌ تو زید کا رفع جو ہے اس مثال کے اندر واجب ہے بِالِبْتِدَائِ کس وجہ سے ہے یہ رفع ابتداء کی تو زید کا رفع اس مثال میں واجب ہے ابتداء کی وجہ سے وَنَصْبُهُ غَيْرُ جَائِزٍ بِالْمَفْعُولِيَّتِ اور اس کا نصب مفعول ہونے کی وجہ سے جائز نہیں ہے فَلَيْسَ مِمْ بَابِ الْإِزْمَارِ عَلَى شَرِيطَتِ تَفْسِيرِ تو یہ جو زید ہے یہ باب الْإزْمَار عَلَى شَرِيطَتِ تَفْسِيرِ سے نہیں ہے فَكَيْفَ مِمْ مَا يُخْتَارُ فِيهِ النَّصْبُ تو یہ کیسے ان چیزوں میں سے ہو سکتا ہے جن کے اندر نصب مختار ہو بھئی اس کو وہ پیچھے جو میں نے بات ذکر کی تھی ذرا اس مطن پر آئیے کہتے ہیں وَلَيْسَ مِثْلُ عَزَيْدٌ زُحِبَ بِهِ مِنْهُ یہ عَزَيْدٌ زُحِبَ بِهِ یہ باب الْإزْمَار عَلَى شَرِيطَتِ تَفْسِيرِ سے نہیں ہے سرسری نظر ڈالو تو یوں لگتا ہے کہ ازید کے اندر نصب مختار ہے کیونکہ ازید کس کے بعد آ رہا ہے حمزہ استفام کے بعد آ رہا ہے اور انہوں نے کہا تھا حرف استفام کے بعد نصب پسندیدہ ہے تو بظاہر لگتا ہے شاید ازید کے اندر بھی نصب پسندیدہ ہے صاحب جامع آخر میں آ کر فرما رہے ہیں کہ یہ باب الْإزْمَار عَلَى شَرِيطَتِ تَفْسِيرِ سے ہے ہی نہیں تو اس کے اندر تو نصب جائز ہی نہیں ہے چھے جائے کہ کہ اس کے اندر نصب مختار ہو چھے جائے کہ کہ اس کے اندر نصب مختار ہو اس کے اندر تو نصب جائز ہی نہیں ہے یہ معنی ہے کہ فَلَيْسَ مِمْ بَابِ الْإِزْمَار عَلَى شَرِيطَتِ تَفْسِيرِ کہ یہ باب الْإزْمَار عَلَى شَرِيطَتِ تَفْسِير سے ہے ہی نہیں فَكَيْفَ مِمَّا يُخْتَارُ فِيهِ النَّصْبُ تو اس کے اندر نصب کیسے مختار ہو سکتا ہے آگے دیکھئے کہتے ہیں وَقَزَا اَيْمِسْلُ عَزَيْدٌ زُحِبَ بِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى كُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُر اور اسی طرح ہے اللہ تعالیٰ کا یہ قول بھی كُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُر یاد رکھو زُبُر جامع ہے زبور کی زبور کی اور زبور کہتے ہیں صحیفے کو اور یہاں مراد ہے نام اعمال نام اعمال جن میں انسان کے اعمال کو درج کیا جاتا ہے تو دیکھئے پہلے اس کی ترکیف سمجھ لیجئے كُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُر یہ كُلُّ شَيْءٍ كُلُّ مَرْفُو لَفْزًا مُزَاف شَيْءٍ مَجْرُور لَفْزًا مُزَافٌ اِلَي اور یاد رکھو یہ ہے موصوف بھئی موصوف کیونکہ شَيْءٍ نَقِرَا ہے اور اس کے بعد فَعَلُو فِي الزا رہا ہے اور نَقِرَا کے بعد فِي الزا ہے تو وہ اس کے لئے عموماً صفت بنتا ہے تو شَيْءٍ موصوف فَعَلُو فِي الز وَوْزَمِير مَرْفُو مَحَلًا اس کا فائل اور هَا زَمِير منصوب مَحَلًا مَفْعُل بِهِ اور یہ راجع ہے شَيْءٍ ان کو کیونکہ صفت کو کسے جوڑتے ہیں موصوف سے تو فیل اپنے فاعل اور مفول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ صفت ہوئی شَيْءٍ ان کے لئے موصوف صفت مل کر یہ مضافلہ ہوئے کلو کے لئے مضاف اپنے مضافلہ سے مل کر یہ مبتدہ ہوا مبتدہ ہوا فِي الزُبُر فِي جَارًا اَزْزُبُرِ مَجْرُور جَارْ مَجْرُور مِلْكَر مُتَعْلِقِ سَي سَابِتُن سَ سابِتُن سَ بھئی یہ مبتدہ آیا نا پیچھے تو آگے یہ اب خبر آئے گی تو فِي الزُبُر جَارْ مَجْرُور مِلْكَر مُتَعْلِقِ سَي سابِتُن سَ سابِتُن مرفو لفظن مرفو کیوں؟ کیونکہ خبر ہے اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے؟ مبتدہ کو راجے خبر کو کس سے جوڑتے ہیں؟ مبتدہ سے تو یہ شئ ان کو ضمیر راجے ہے مبتدہ کو تو اس میں فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر شیوے جملہ ہو کر یہ خبر تو کل شئین ہیں مبتدہ اور فعلوہو ہے اس کی صفت اور فِي الزُبُر ہے اس کی خبر تو اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں؟ کل شئین فعلوہو فِي الزُبُر کہ انہوں نے جو بھی عمال کیے ہوں گے فِي الزُبُورِ وہ ان کے صحیفوں میں درج ہوں گے وہ ان کے صحیفوں میں ثابت ہوں گے تو یہاں پر کل شئین اس پر رفع ہی پڑیں گے یہ ما از میرا عاملوہو علی شریطت تفسیر کی قبیل سے ہے ہی نہیں اگر آپ اس پر نصب پڑیں گے تو پھر اس صورت میں کہتے ہیں معنی خراب ہو جاتا ہے مثلا اگر کل شئین پڑیں تو تقدیر عبارت کیا ہوگی؟ اسی فعل کو اس پر مسلط کریں فعلو کل شئین فعلوہو فِي الزُبُور یہ ہے مفسر اور فعلوہو یہ کیا ہے اس کی تفسیر تفسیر کو ہٹا دیں فعلو کل شئین فِي الزُبُور گویا تقدیر عبارت یہ ہے تقدیر عبارت یہ ہے فعلو کل شئین فِي الزُبُور یہ فعلوہو کو ہم نے ہٹا دیا کیوں ہٹایا؟ کیونکہ مفسر کو جب لفظوں میں نکال لیا اب مفسر کی کوئی حاجت نہیں تو تقدیر عبارت یہ ہو گئی گویا کہ فعلو کل شئین فی الزبوری اب اس صورت میں معنی خراب ہو گیا کیونکہ پہلے فی الزبور کو کیا بنایا تھا خبر کیا بنایا تھا خبر اب اب تو مبتدہ ہے ہی نہیں اب تو فعلو کل شئین ہے تو اب اس میں دو احتمال آگئے یا تو فی الزبور جو ہے اس کو فعلو فیل سے جوڑیں گے فعلو کل شئین فی الزبوری فعلو کل شئین فی الزبوری پیچھے کوئی مبتدہ ہے ہی نہیں جس کے لئے فی الزبور خبر بنے تو ظاہر سی بات ہے پھر فی الزبور کو کس سے جوڑیں گے فعلو فیل سے جوڑیں گے یا فعلو کل شئین یہ کل شئین کے لئے فی الزبور کو صفت بنا دیں گے کیونکہ کل شئین کل مضاف شئین مضافون الہ اور شئین نکرہ ہے اور اس کے بعد فی الزبور جار مجرور آیا اور نکرہ کے بعد جار مجرور آیا تو وہ اس کے لئے عموماً کیا بنتا ہے صفت تو صفت بھی بنا سکتے ہیں صفت اگرچہ وہ احتمال بعید ہے لیکن بہرحال اگر آپ نصب پڑیں گے تو پھر آپ زبور خبر نہیں بن سکتا بلکہ اس کو اس فعل مذکور سے جوڑنا پڑے گا یا اس کو کل شئین کے لئے صفت بنائیں گے توجہ ہے اور دونوں صورتوں میں معنی خراب ہو جاتا ہے کس طرح معنی خراب ہوتا ہے دیکھئے بھئی وہ تقدیر عبارت ایک سطر کے بعد صاحب جامی ذکر فرما رہے ہیں کہتے ہیں یہ عبارت مل گئی تو اب اس صورت میں معنی خراب ہو گیا کیونکہ آپ نے فی زبور کو کس سے جوڑا فعلو سے پہلی تقدیر فی زبور کو کس سے جوڑیں گے فعلو سے جوڑیں گے بھئی دیکھئے مثلا میں کہتا ہوں زربتو زیدن میں نے زید کی پٹائی کی فی داری ہی زید کے گھر میں زربتو زیدن فی داری ہی یہ فی داری ہی کس سے متعلق ہے پھر غور کرو زربتو زیدن فی داری ہی میں نے زید کی پٹائی کی فی داری ہی کہاں پر اس کے گھر میں تو یہ فی داری ہی کس سے متعلق یہ اسی زربتو سے متعلق ہے یہ جیسے یہاں پر فی زبور کو کس سے جوڑ رہے ہیں آپ فعلو سے جوڑ رہے ہیں تو یہاں پر بھی میں نے زید کی پٹائی کی اس کے گھر میں اب بتائیے مجھے یہ پٹائی کس جگہ پر ہوئی اس کے گھر میں پٹائی ہوئی تو زید کی ہے لیکن کس جگہ پر جا کر ہوئی ہے اس کے گھر میں یہاں پر بھی دیکھو جب فی الزبور کو آپ فعلو سے جوڑیں گے تو مانا بن جائے گا ان لوگوں نے فعلو کل شئید تمام چیزیں ان لوگوں نے کی فی الزبوری کہا جا کر صحیفوں کے اندر مالوہ صحیفے ان کے اعمال کرنے کی جگہ ہیں وہاں جا کر انہوں نے یہ عمل کیے ہیں جیسے زرد تو زید انفید داری میں نے زید کی پٹائی کی کس جگہ میں اس کے گھر میں مالوہ یہ پٹائی کرنے کا فعل کہا ہوا ہے ان کے گھر میں تو یہاں پر بھی فعلو کل شئید انہوں نے سب کچھ کیا اور یہ سب کچھ کرنے کا فعل کہا ہوا جا کر فی الزبوری انہ صحیفوں میں جا کر ہوا حالانکہ صحیفوں میں جا کر تو انہوں نے وہ فعل نہیں کیے بلکہ وہ فعل تو انہوں نے دنیا کے اندر کیے تھے تو مانا کی خرابی سمجھ میں آئی کہ اس صورت میں صحیفے ان کے عمل کی جگہ بن جاتے ہیں حالانکہ صحیفے تو ان کے عمل کی جگہ نہیں ہے صحیفوں میں تو اس طرف پرشتے جو ہیں کرامن کاتبین جو ہیں وہ ان کے عمال کو درج کرتے ہیں اور خود جو وہ عمل کرتے ہیں وہ کہاں کرتے ہیں دنیا کے اندر کرتے ہیں تو مانا کی خرابی سمجھ میں آئی تو جب آپ کل شیئین پڑھیں تو فی الزبور کو یا تو کس سے جوڑنا پڑے گا فعلو سے اور اس صورت میں کیا خرابی لازم آتی ہے کہ صحیفے ان کے عمل کرنے کی جگہ بن جاتے ہیں حالانکہ صحیفے تو ان کے عمل کرنے کی جگہ نہیں ہے دوسری صورت یہ ہے کہ فی الزبور کو شیئین کی صفت بنا دو فعلو کل شیئین ثابت فی الزبوری فعلو انہوں نے کیا کل شیئین ہر ایسی چیز کو شیئین موصوف ہے نا اور موصوف سے پہلے کیا لازم آتے ہیں ایسا ایسا یا ایسی ان فعلو انہوں نے کیا کل شیئین ہر ایسی چیز کو فی الزبوری جو کس کے اندر تھی صحیفوں میں جو صحیفوں میں تھا وہ انہوں نے کیا ہے توجہ ہے جو صحیفوں میں تھا وہ انہوں نے کیا ہے تو اس صورت میں ایک تو یہ وہاں پڑھتا ہے کہ معلوم ہوا وہ مجبور ہو گئے جو کچھ اللہ نے لکھا ہے صحیفوں میں وہ ہوئی ان کو کرنا پڑا حالانکہ جو لکھا ہوا ہے وہ کرنا پڑا ان کو یعنی جو یہ کرتے ہیں وہ لکھا جاتا ہے جو کرتے ہیں وہ لکھا جاتا ہے تو ایک تو یہ وہاں بھی پڑھتا ہے اور جس خرابی کو یہ ذکر کریں گے یہاں پر کہتے ہیں اس سے پھر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان کے تمام اعمال صحیفوں میں درج ہیں اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا پہلے کلو شیئن پڑھے تو کیا معنی تھا فی الزبر کو جب ہم نے خبر بنایا تھا کلو شیئن فعلوہو ہر ایسی چیز جو انہوں نے کی ہے فی الزبر کس کے اندر ہے صحیفوں کے اندر ہے معلوم ہوا ان کے تمام افعال کس کے اندر درج ہوں گے صحیفوں کے اندر درج ہوں گے اور یہی بتلانا یہاں مقصد ہے کہ کوئی ان کا چھوٹا بڑا گناہ بھی باقی نہیں بچے گا سب اس میں درج ہوگا لیکن اگر ہم کیا کریں فی الزبر کو صفت بنا دیں شیئن کے لئے فعلو کل شیئن فی الزبری انہوں نے کیا ہر اس چیز کو جو ان کے صحیفوں میں ہے معلوم جو صحیفوں میں ہے وہ کیا ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے وہ سب صحیفوں میں ہے فرض کرو ان کے عمال سو ہیں کتنے ہیں سو قسم کے گناہ انہوں نے کیے ہیں اور یہاں کیا لکھا ہے جو صحیفوں میں ہے وہ کیا ہے اس سے تو یہ لازم نہیں آتا کہ صحیفے میں وہ سو کے سو ہیں ہو سکتا ہے سو ہوں لیکن ہو سکتا ہے صحیفوں میں کتنے درج ہوں پچاس اور کیے تو کتنے ہیں سو تو معنی کیا ہوا جو صحیفوں میں درج ہے وہ انہوں نے کیا ہے تو صحیفے میں جو پچاس درج ہیں وہ پچاس انہوں نے کیا ہے یا نہیں کیے وہ پچاس تو کیے ہیں لیکن اس سے یہ تو لازم نہیں آیا کہ ان کے سارے عمال درج ہیں صحیفوں میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے بڑا باریک سا فرق ہے کہ جو کچھ صحیفوں میں درج ہے وہ انہوں نے کیا ہے اب یہ پتہ نہیں ساری چیزیں درج ہیں یا نہیں بس اتنا ہے جو درج ہے وہ انہوں نے کیا ہے بھئی فرق سمجھ میں آ گیا تو معلوم ہوا یہاں کل شئین نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے کل شئین پڑھنا واجب ہے اگر کل شئین پڑھیں گے تو پھر فیض زبور کو یا تو فعلو سے متعلق کرنا پڑے گا یا فیض زبور کو کل شئین کی صفت بنانا پڑے گا اگر اس کو فیض زبور کو فعلو سے جوڑیں تو بھی معنی صحیح نہیں اور اگر اس کو فیض زبور کو کل شئین کی صفت بنائیں تو بھی معنی صحیح نہیں دیکھئے بھئی اب شرعہ کے ساتھ کہتے ہیں وَقَذَا اَيْمِسْلُ اَزَيْدُنْ زُحِبَ بِهِ قَوْلُهُ تعالیٰ کہتے ہیں اسی کے مثل یعنی اَزَيْدُنْ زُحِبَ بِهِ اسی کے مثل ہے اللہ تعالیٰ کا یہ قول بھی کل شئین فعلوہ فی الزبور یہ بھی اسی کی طرح ہے یعنی یہ مَا اُزْمِرَ عَامِلُهُ عَلَى شَرِيطَتِ تَفْصِیر کی قبیل سے نہیں ہے اس میں نصب پڑھنا جائز ہی نہیں ہے بلکہ رفع پڑھنا واجب ہے تو کہتے ہیں اَيْ فِي صَحَائِ فِي اَعْمَالِهِمْ فِي الزُبُورِ کا معنی بیان کریں فِي الزُبُورِ اَيْ فِي صَحَائِ فِي اَعْمَالِهِمْ ان کے جو اعمال کے صحیفے ہیں یعنی ان کے جو نام اعمال ہیں ان کے اندر سب کچھ درج ہوگا فَهُوَ لَيْسَ مِّمْ بَابِ الْإِزْمَارِ عَلَى شَرِيطَتِ تَفْصِیرِ تو یہ باب الْإزْمَارِ عَلَى شَرِيطَتِ تَفْصِیر سے نہیں ہے لِأَنَّهُ لَوْ جُعِلَ مِنْهُ اس لیے کیونکہ اگر اس کو باب الْإزْمَارِ سے بنا لیں لَصَارَتْ تَقْدِیرُ تو تقدیرِ کَلَامِ یوں ہو جائے گی فَعَلُوا كُلَّ شَيْءٍ فِي الزُبُورِ بات سمجھ میں آگئے یہ کیا ہے تقدیرِ کَلَام فَقَوْلُهُ فِي الزُبُورِ تو اللہ تعالیٰ کا قول فِي الزُبُور جو ہے اِنْ کَانَ مُتَعَلِّقًا بِفَعَلُوا تو پھر اس صورت میں اگر یہ متعلق ہوا فَعَلُوا کے ساتھ تو فَسَدَ الْمَعْنَا تو معنی فاسد ہو جائے گا لِأَنَّ صَحَائِ فَأَعْمَالِهِمْ لَيْسَتْ مَحَلًا لِفِعْلِهِمْ اس لیے کیونکہ ان کے جو نام اعمال ہیں لَيْسَتْ مَحَلًا لِفِعْلِهِمْ وہ ان کے افعال کے محل نہیں ہیں وہاں جا کر انہوں نے فعل نہیں کیے لِأَنَّ هُمْ لَمْ يُوْقِعُوْهَا فِعْلًا اس لیے کیونکہ انہوں نے نام اعمال کے اندر کوئی فعل واقع نہیں کیا بلکہ کراماً کاتبین جو فرشتے ہیں اوقعوا فیہا انہوں نے واقع کیا ہے ان نام اعمال کے اندر کیا واقع کیا ہے کتابت افعال ہم ان کے افعال کی کتابت واقع کی ہے یعنی ان کے افعال کو اس میں درج کیا ہے تو کراماً کاتبین وہ فرشتے جو انسان کے دونوں کندھوں پر بیٹھے ہیں ایک دائیں کندھے پر اور ایک بائیں کندھے پر اور انسان کے تمام اعمال لکھتے ہیں بھئی اور پھر شام کے وقت یہ دو فرشتے چلے جاتے ہیں اور دو اور فرشتے آ جاتے ہیں پھر وہ صبح تک رہتے ہیں اور جو کچھ انسان کرتا ہے ان کو لکھتے رہتے ہیں اور پھر صبح کے وقت یہ دو چلے جاتے ہیں اور دو آ جاتے ہیں تو یہ کراماً کاتبین ہے بھئی اور یہ کرام جمع ہے کریم کی کریم کی تو الکرامون وہ معزز فرشتے الکاتبون جو لکھنے والے ہیں آگے دیکھئے پہلے کیا کہا تھا کہ فی الزبر اگر فعلو کے ساتھ متعلق کریں گے نصب پڑھنا کل شئین تو پھر اس کو اگر فعلو سے متعلق کریں گے تو معنی خراب ہو جائے گا وَإِن كَانَ صِفَةً لِشَئِئِن اور اگر فی الزبر جو ہے وہ صفت ہو شئین کے لیے مَعَا أَنَّهُ خِلَافُ الظَّاہِرِ الْآَيَتِ باوجود اس کے کہ یہ ظاہرِ آیت کے خلاف ہے ظاہرِ آیت کے خلاف ہے اس کے باوجود اگر یہ صفت ہو جائے شئین کے لیے تو فاتل معنی المقصود ہو تو معنی مقصود فوت ہو جائے گا معنی مقصود معنی مقصود تو کیا ہے کہ ان کے تمام اعمال درج ہیں اور اگر فی الزبر کو صفت بنا دیا جائے تو معنی کیا ہوگا جو کچھ صحیفوں میں درج ہے انہوں نے یہ کیا ہے اسے یہ تو نہیں لازم آتا کہ ان کا ہر فعل درج ہے ہو سکتا ہے سارے درج ہوں ہو سکتا ہے سارے درج نہ ہوں اور انہوں نے کیا کہا کہ فی الزبر کو اگر صفت بنائے شئین ان کے لیے اگرچہ یہ ظاہرِ آیت کے خلاف ہے صفت بنانا بھئی کیوں ظاہرِ آیت کے خلاف کیوں ہے وجہ یہ کہ ذرا وہ مطن پہ آئیے کل شئین فعلوہ فی الزبر اس فی الزبر کو آپ صفت بنانا چاہتے ہیں کس کے لیے شئین کے لیے اور درمیان میں تو ایک اور فعلو آ رہا ہے حالانکہ موصوف اور صفت کے درمیان فصل جائز نہیں تو درمیان میں فصل کی وجہ سے یہ صفت بن نہیں رہی لیکن اگر آپ پھر بھی صفت بنا لیں تو بھی معنی خراب ہوتا ہے معنی مقصود فوت ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں دیکھئے دوبارہ ترجمہ کہتے ہیں وَإِنْكَانَ الصِّفَةً لِشَئِئِن اور اگر یہ فی الزبر صفت ہو شئے کے لیے مَعَا أَنَّهُ خِلافُ ظَاہِرِ الْآیَتِ بَاوجُودِ اس کے کہ یہ ظاہرِ آیت کے خلاف ہے فَاتَلْمَعْنَا الْمَقْصُودُ تو معنی مقصود فوت ہو جاتا ہے اِذِلْمَقْصُودُ اس لئے کیونکہ مقصود تو یہ ہے کہ اَنَّا كُلَّ شَئِئِنْ هُوَ مَفْعُولٌ لَهُمْ کہ ہر وہ چیز جو ان کی کی ہوئی ہے اَنَّا كُلَّ شَئِئِنْ هُوَ مَفْعُولٌ لَهُمْ ہر ایسی چیز جو ان کی کی ہوئی ہے کائنن فِي الزُبُورِ اَيْسَابِتٌ فِي الزُبُورِ وہ صحیفوں میں ثابت ہے مکتوبن فیہا ان کے اندر لکھی ہوئی ہے مُوافقًا لِقَوْلِهِ تَعَالَ اس حال میں کہ یہ معنی جو ہے موافق ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے وَكُلُّ صَغِیرٍ وَكَبِیرٍ مُسْتَطَر اور ہر چھوٹا بڑا گناہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہوگا سَتَرَ يَسْتُرُ کے معنی ہے لکھنا اسی طرح اس تَتَرَ يَسْتَتِرُ باب افتعال میں لے جائیں تو اس کا معنی بھی ہے لکھنا اور مُسْتَطَر اس میں مفعول ہے لکھا ہوا وَكُلُّ صَغِیرٍ وَكَبِیرٍ مُسْتَطَر ہر چھوٹا بڑا گناہ لکھا ہوا ہوگا لَا أَنَّ كُلَّ شَئِن كَائِنٌ فِي صَحَائِ فِي أَعْمَالِهِم مَفْعُولٌ لَهُم معنی مقصود یہ نہیں ہے پیچھے بتایا نا معنی مقصود یہ ہے کہ جو کچھ انہیں نے کیا ہوگا وہ صحیفوں میں مکتوب ہوگا لَا أَنَّ كُلَّ شَئِن كَائِنٍ فِي صَحَائِ فِي أَعْمَالِهِم شَئِن كَائِنٍ پڑھیں بھئی یہ اب ہم فِي زُبُور کو صفت بنا رہے ہیں شیئن کے لئے اور شیئن مجرور ہے مضافلے ہے تو کائنین اس کی صفت بھی مجرور لَا یہ مقصود نہیں ہے کہ اَنَّ كُلَّ شَئِن كَائِنٍ فِي صَحَائِ فِي أَعْمَالِهِم کہ ہر ایسی چیز جو ان کے نام اعمال میں ثابت ہے مَفْعُولٌ لَهُم وہ ان کی کی ہوئی ہے تو پھر تو معنی مقصود فوت ہو جاتا ہے کیا معنی ہوا اگر اس کو صفت بنائیں تو معنی کیا ہوگا کہ جو کچھ نام اعمال میں لکھا ہوا ہے وہ انہوں نے کیا ہے لیکن اس سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ جو کچھ کیا ہے وہ سارا ہی لکھا ہوا ہے یا سارا نہیں لکھا ہوا تو یہ معنی ہے لَا أَنَّ كُلَّ شَئِنْ كَائِنٍ فِي صَحَائِ فِي أَعْمَالِهِم یہ معنی مقصود نہیں ہے کہ ہر ایسی چیز جو ان کے دام اعمال کے اندر ثابت ہے مَفْعُولٌ لَهُم وہ ان کی کی ہوئی ہے یہ معنی مقصود نہیں ہے تو فَرْرَفْعُ لَازِمُن تو لہٰذا رَفَا لازِم ہے جب یہ مَا اُزْمِرَا کی قبیل سے نہیں ہے تو رَفَا لازِم ہے عَلَىٰ أَن يَكُونَ كُلُّ شَئِنْ مُبْتَدَاً بِنَابَرِ اس کے کُلُّ شَئِنْ مُبْتَدَاً فَرْرَفْعُ لَازِمُن تو پھر رَفَا لازِم ہے اور رَفَا کیوں پڑھا جائے گا اس پر مُبْتَدَا ہونے کی وجہ سے تو کہتے ہیں فَرْرَفْعُ لَازِمُن عَلَىٰ أَن يَكُونَ كُلُّ شَئِنْ مُبْتَدَاً تو رَفَا لازِم ہے بِنَابَرِ اس کے کُلُّ شَئِنْ مُبْتَدَا ہے وَالْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَةُ صِفَةً لِشَئِنْ اور جُمْلَةُ فِعْلِيَةُ جو ہے شَئِنْ کی صِفت ہے وَالْجَارُ وَالْمَجْرُورُ فِي مَحَلِ الرَّفْعِ اور جَارُ مَجْرُورُ فِي الزُّبُر جو ہے وہ محلِ رَفَا میں ہیں عَلَىٰ أَنَّهُ خَبَرُ الْمُبْتَدَائِ بِنَابَرِ اس کے کہ وہ مُبْتَدَا کی خبر ہیں تقدیرُهُ تقدیرِ کَلَام جو ہے کُلُّ شَئِئِنْ هُوَ مَفْعُولٌ لَهُمْ ہر ایسی چیز جو ان کی کی ہوئی ہے ثابتٌ فِي الزُّبُورِ وہ صحیفوں میں ثابت ہے بِحَيثُ لَا يُغَادِرُ صَغِیرَةً وَلَا قَبِیرَةً اس طور پر غَادَرِ يُغَادِرُ کا معنی ہے چھوڑنا اس طور پر لا يُغَادِرُ صَغِیرَةً وَلَا قَبِیرَةً کہ اس نے نہیں چھوڑا نہ کسی چھوٹے گناہ کو اور نہ کسی بڑے گناہ کو یہ قرآن کی آیت سے اقتباس ہے بھئی اس دن نام عمال کو دیکھ کر مجرم پریشان ہوں گے کہ یہ نام عمال کو کیا ہو گیا ہے اس میں تو ہمارا ہر چھوٹا بڑا گناہ درج ہے ایک کو بھی اس نے باقی نہیں چھوڑا بھئی تو یہ وہ قرآن کی آیت سے اقتباس کیا پھر دیکھئے تو تقدیرُہُ تقدیر جو ہے اس کلام کی کُلُّ شَئِئِنْ هُوَ مَفْعُولٌ لَهُمْ ثَابِتٌ فِي الزُبُورِ ہر ایسی چیز جو ان کی کی ہوئی ہے وہ ثابتٌ فِي الزُبُورِ وہ صحیفوں میں ثابت ہے بحیسُ اس طور پر لَا يُغَادِرُ صَغِیرَتًا وَلَا كَبِیرَتًا کس نے نہیں چھوڑا نہ کسی چھوٹے گناہ کو اور نہ کسی بڑے گناہ کو بھئی چلیے بس کریں بھئی بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی حَذَا هُوَ الْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامُ